تو آج کس ویڈو کے اندر میں سروائب کرنے والا ہوں چیٹے فائب کی دنیا کے اندر جہاں پہ ہو چکا ہے زومبیز کا اٹیک اور یہ والے زومبیز اتنے زیادہ خدرناک ہیں کہ اگر انہوں نے میرے کو کٹ لیا تو میں بھی زومبی بن جاؤں گا ویل تو اس کیم کے اندر میرے پاس اس ٹائم پہ ایک بھی ویپن نہیں ہے نہ ہی میرے پاس کوئی کار ہے نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے اور جتنے لوگ ہیں وہ سارے ایک سارے زومبی بن چکی ہیں خیرہ بھی آپ سوچ رہوں گے کہ یہ والا زومبی وائرس آخر کار فیلا کیسے تھا تو کچھ سمیں پہلے ایک دوسرے دیش نے لاؤس سینٹوس کے اوپر اٹیک کر دیا تھا جس کے اندر کئی سارے لوگ مارے گئے اور ساتھ ساتھ اس نے ایک زومبی وائرس بھی لاؤس سینٹوس کے اندر فلا دیا جس کے چلتے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے سارے زومبی بن گئے اور اب یہ والا کام کس والی کنٹری نے کیا تھا وہ تو مجھے نہیں پتا ہے بٹا مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے آج کس ویڈیو کے اندر ہنڈرڈے سروائب کرنا ہے وہ بھی بینا مرے اور ہاں ساتھ ساتھ اس والی ویڈیو کے اندر میں ایک بیس بھی بنانے والا ہوں جو کہ بہت زیادہ بڑا ہونے والا ہے اور ہمیں کئی سارے سروائبی کو بھی اکٹھا کرنا ہوگا مطلب جو لوگ بچی ہیں نا اس والے زومبی وائرس سے ان سب بھی کو میرے کو اکٹھا کرنا ہوگا اپنے ساتھ گینگ بنانی ہوگی تاکہ ان والے درندے زومبی سے ہم ایسیلی بچ پائیں خیرہ بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ والے جو زومبیز ہیں یہ کتنا زیادہ سلو چل رہے ہیں یہ لوگ تو میرے کو پکڑ بھی نہیں باہ رہے ہیں ابھی تو جو سٹارٹنگ ہے ایسے جیسے ڈے بیٹھتے جائیں گے ویسے ویسے ان کی سپیڈ بڑھتی جائے گی ان کا اٹیک ڈیمیج بڑھتا جائے گا اور آنے والے سامنے کے اندر اس والے زومبی ویرس کے اندر سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو ہاں اس والے ویڈیو کو دیکھنے میں آپ سب کو بہت زیادہ مزا آئے گا تو بینہ ٹائم کا وائد چلیس اس والے ویڈیو کو شروع کرتی ہے اوکے تو فائنلی گائز ہمیں اس والے ورڈ کے اندر سپاون ہو چکے ہیں اور سائیڈ پہ آپ میرا سٹیمیناس رسٹ اور ہنگر بار بھی دیکھ پا رہے ہوں گے اس والے گیم کے اندر ہمیں کھانے کا بھی دھیان رکھنا ہوگا تو ابھی کے لئے میرے دو ٹاسک ہیں ایک تو ہے کہ ایک بڑیہ سا مجھے بیز ٹھونڈنا ہے سیکنڈ ہے کہ مجھے ایک بڑیہ سی کار چاہیے تاکہ میں اس والے زومبی ویرس سے ایسکیپ ہو پاؤں خیر ابھی جتنے بھی زومبیس ہیں بہت زیادہ سلو ہیں کیونکہ ابھی تو جسٹ سٹارٹنگ ہے آنے والے ٹائم میں یہ زومبیس بہت زیادہ خطرناک ہو جائیں گے بہت ایک دکت ہے کہ مجھے آس پاس ایک بھی کار نہیں دکھ رہی ہے سائیڈ پہ کار تو کھڑی ہے بہت میرے ساب سے وہاں پہ جانا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ کافی سارے زومبیس ہیں یہاں پہ کچھ گھر ہیں کیا بتا یہاں سے ہمیں کوئی بڑیہ بڑیہ کار مل جائے اوکے ویٹ کائز یہ تو لیسٹر کی گلی لگ رہی ہے مطلب یہی پہ لیسٹر کا گھر بھی ہے تو ایک کام کرتے ہیں لیسٹر کے گھر کے اندر چلتے ہیں کیا بتا ہمیں وہاں پہ لیسٹر مل جائے اور اپنا کام تھوڑا آسان ہو جائے ویٹ ایک سیکنڈ یہ سائز سے آگے والی گلی ہے پیچھے والی گلی کے اندر لیسٹر رہتا ہے تو ابھی میں چلدی سے دیکھ کام کرتا ہوں پیچھے والی گلی کے اندر جاتا ہوں ویٹ ایک سیکنڈ یہ زومبی کہاں سے آگیا ایک سیکنڈ پہلے تو اس کو مارو اگر اس نے میرے کو کٹ لینا تو بہت بڑی دکت ہو جائے گی ویٹ ایک سیکنڈ گائز یہاں پہ تو میرے کوئی لیسٹر دیکھ ہی نہیں رہا ہے اس کے کمپیوٹر تو سارے ایک سارے اون ہے بٹ یہاں پہ لیسٹر تو ہے ہی نہیں لیسٹر میری آواز آ رہی ہے ویٹ گائز لیسٹر کو کوئی رسپونس نہیں آ رہا تو میرے ساپ سے نئے سوالی گھر کے اندر لیسٹر نہیں ہے اور اوپر سے زومبی پلنگی ہو میرے پیچھے پڑ گیا تو چلو گائز ابھی نا لیسٹر کے گھر سے باہر چلتے ہیں کیونکہ یہ لیسٹر کا گھر نا بلکل سیف نہیں ہے ہمارے لیے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو زومبی بڑے آرام سے لیسٹر کے گھر کے اندر جائے جا رہے ہیں خیر یہاں پہ مجھے نا ایک کار تو ملی ہے بات اس کے تو دونوں کے دونوں ٹائر پنچر لگ رہے ہیں مجھے اوکے پنچر تو نہیں ہے ٹھیک ہی ٹھاک ہے جلدی سے ابھی اس کے اندر بیٹھتے ہیں اوکے ویٹ گائز یار یہ والی گاڑی تو خراب ہے اس کے آگے سے نا دھوہ نکل رہا ہے تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے شاید سے نا ہمیں ایک ریپیئر کٹ چاہیے ہوگی اوکے تو گائز ہمیں نا یہاں پہ ایک ریپیئر کٹ چاہیے ہوگی جس کی مدد سے ہم اس والی گاڑی کو ٹھیک کریں گے تو ریپیئر کٹ تو اس ٹائم پہ شاید سے میرے پاس نہیں ہے اوکے میں ایک بار چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس ریپیئر کٹ ہے کے نہیں اوکے تو اس ٹائم پہ میرے پاس ریپیئر کٹ نہیں ہے تو ہاں گائز میرے کو ابھی دوڑ دوڑ کے ٹرائیول کرنا ہوگا بڑا ابھی ایک دکت ہے کہ ابھی نہ رات بھی ہونے والی اور رات کے ٹائم پہ زومبیز بہت زیادہ خطرنا کو جاتے ہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں سے نہ گاڑی کو جگاڑ کرنا ہوگا نئی تو بھائی صاحب رات کے ٹائم پہ زومبیز میرے کو نہیں چھوڑیں گے پھر سامنے میرے کوئی اور کار دیکھ رہی ہے ایک کام کرتے چل جسے اس کے پاس چلتی ہیں بڑ گائز مجھ تو یہ والی گاڑی بھی خراب ہی لگ رہی ہے ویڈ گائز اس کے آگے سے بھی دھوان نکل رہا ہے تو یہ والی گاڑی بھی خراب ہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے رات ہونے والی ہے مجھے کئی نہ کئی ایک بڑی اسی سرکشی جگہ ٹھوڑنی ہوگی تاکہ میں اپنی رات وہاں بتا پاؤں ویڈ گائز یہاں پہ ایک فیکٹری تو ہے بٹ فیکٹری کے اندر بھی میرے ساب سے کافی سارے زومبیز ہوں گے تو یہاں پہ بھی میں اپنی رات نہیں بتا سکتا ہوں اب یار کیا ہو گیا یہ تو بہت زیادہ ڈیفگرٹ گیم ہے یار مجھے لگا تھا کہ میں کافی ایزیلی سروائب کرلوں گا بٹ یار یہ تو بہت زیادہ دکت ہو گئی ویڈ گائز میرے سائیڈ پہ دو دو زومبیز ہیں اب ویٹ یار میں کیا کروں ایک سیکنڈ میں اس والی بیلڈنگ کے اوپر چڑھ سکتا ہوں اوکی 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 سامنے سیڈیاں ہیں ہم ایک کام کرتے ہیں آج کی رات اس والی بیلڈنگ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں ویٹ 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 چار زومبیز ہیں بھائی جلدی جلدی چڑھ جا میری سامنے والی زومبیز ہیں سیڈیاں نہیں چڑھ پائیں گے کیوں کیوں کہ گائز شاید سے میں بچ چکا ہوں تھوڑا سا اور اوپر چلتے ہیں اور یہیں پہ نہ میں آج ٹینٹ لگانے والا ہوں اپنا اور آج کی رات یہیں پہ بتاتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں جلدی سے میں اپنا ٹینٹ کھولتا ہوں پہلے تو میں ایک کام کرتا ہوں کیمپ فائر نے یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو چلو گائز اپنی کیمپ فائر کو میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے ساتھ ساتھ میرے کو اپنا ٹینٹ بھی لگانا ہوگا ٹینٹ کہاں گیا اوکے گائز یہ رہا ٹینٹ تو ایک کام کرتا ہوں ٹینٹ کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں لیٹس کو بھی جلدی جا کے سو جاتے ہیں ویٹ there are anime nearby اوکے شیٹ گائز میں نا آج رات سو نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرے سائیڈ پہ نا کافی سارے زومبیز ہیں اب یار یہ کیا دکت ہے ایک سیکنڈ میں نا ایک کام کرتا ہوں اپنے ٹینٹ کو پک کرتا ہوں اور کہیں نا دور لگانے کی کوشش کرتا ہوں اوکے یہاں پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کیا آپ پہ یہاں پہ میں سو پاؤں چلو گائز ہم نا اس والے ٹینٹ کے اندر جا کے سو چکے ہیں اور فائنلی ڈے ٹو بھی ہو چکا ہے تو ایک کام کرتے ہیں چلدی چلدی ابھی میں اپنا کیم فائر پک کر لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے ٹینٹ بھی پک کر لیا ہے اور ابھی چلدی سینلس والی جگہ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں کیا سامنے مجھے ایک کار دکھ رہی ہے جو کی شاید سے وہ بھی خراب ہی ہوگی میں چلدی سبھی نیچے چلتا ہوں اور بھائی سام میرے کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے مطلب اس ٹائم پہ اپنے پاس ایک بھی ویپن نہیں ہے ملو خود دیکھو اور بھائی ساو اتنے سارے زومبی وائرس کے اندر سروائب کرنا بینہ ویپنز کے بہت زیادہ ڈیفگلٹ ہے کیا یہ والی گاڑی بھی خراب ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے ایک بڑی ایسی کار چاہیے آس پاس ایک بھی کار نہیں دکھ رہی ہے آل رائیٹ تو گائز یہاں پہ سامنے مجھے ایک بائیک تو دکھ رہی ہے اور اس کے اندر سے دھوہ میں نہیں نکل رہا گائز فائنلی یہ نا سٹارٹ ہو چکی ہے اور میری حساب سے ہم اس کو ایزلی چلا سکتی ہیں اس کے اندر فیول بھی کافی زیادہ ہے اور میں کوئی ایک اور چیز بتانا بھول گیا کہ اس والی ویڈیو کے اندر ایک فیول سکرپٹ بھی ہے جس کا سمپل سا مطلب ہے کہ اس والی گیم کے اندر ہمیں فیول کا بھی دھیان رکھنا ہوگا اگر ہماری بائیک یہاں گاڑی کے اندر فیول ختم ہو گیا تو ہماری گاڑی وہیں پہ رکھ جائے گی تو ہاں اس والی گیم کو میں نے کافی زیادہ ریالسٹک بنا دیا اور کافی زیادہ ریال لائف جیسے سروائیول ہوگا اس والی گیم کے اندر تو ہاں مزہ کافی زیادہ آنے والا ہے آج کس ویڈیو کے اندر سروائیب کرنے میں کیونکہ سارا سارا ریالسٹک چیزیں ہوں گی آج کس ویڈیو کے اندر تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی مزہ آ رہا ہے تو اس والی ویڈیو کو جا کے لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو جا کے سبسکرائب کر دینا تو خیر ابھی میں سٹی کے اندر آ چکا ہوں اور مجھے ابھی یہاں پہ ایک بڑی اسی لوکیشن ڈھونڈنی ہوگی جہاں پہ میں کچھ دن سروائیب کر پاؤں کیونکہ بینہ اپنے چھوٹے سے بیس کے یہاں پہ سروائیب کرنا بہت زیادہ مشکل ہے خیر سامنے نا مجھے ایک کنسٹرکشن والا ایریا تو مل چکا ہے تو میرے حساب سے ہم اپنا چھوٹا بیس یہاں پہ بنا سکتی ہیں بٹ یار یہ والا نا کھلا سا ایریا تو میرے حساب سے یہاں پہ بنانا صحیح نہیں ہوگا اوکے گائز خیر یہاں پہ نا فائنلی مجھے ایک ایمونیشن کی شاپ تو مل چکی ہے تو میں کام کرتا ہوں جلدی سے ابھی اندر چلتا ہوں اور یہاں سے کچھ ویپنز کریدنے کی کوشش کرتا ہوں خیر میرے حساب سے یہ والا شاپ تو آج کھلی ہوگی میں جلدی سے ابھی اندر چلتا ہوں ویٹ یار یہاں پہ تو کوئی بھی بندہ نہیں ہے اور یہ گولیاں چلنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے ایک سیکنڈ اوکے ویٹی یہ کونسے لوگ ہیں ایک سیکنڈ یہ کونسے لوگ ہیں میرے کو نہیں پتا پہلے تو میں کام کرتا ہوں جلدی جلدی یہاں سے کافی ساری گنز نہ اٹھا لیتا ہوں اوکے ویٹ گائز یہاں پہ تو میرے پاس اپشن ہی نہیں آ رہا ہے گن بائی کرنے کا میرے حساب سے ہم اس والے ایریا سے ابھی گن بائی نہیں کر سکتی ہیں اوکے ویٹ یار یہاں پہ گن تو ٹنگی ہوئی ہے میں بھی شاید سے یہ ساری ساری نا بھی بنی نہیں ہے ملکہ کئی بار ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیف اسے موڈلز رکھے ہوتی ہیں جو کی ایکچول میں ورک نہیں کرتی ہیں تو میرے حساب سے یہ ساری ساری گنہ موڈلز ہیں ایکچول ویپنز یہاں پہ ہے ہی نہیں اور یہاں پہ نیچے شیشے کے اندر بھی کوئی بھی ویپن نہیں ہے تو میرے حساب سے ابھی میرے کو یہاں سے چلنا چاہیے اور بھائی صاحب یار ابھی تو میرے پاس ویپن بھی نہیں ہے تو میں کیا کروں ایک چیز اچھے ہے کہ یہ بائیک جو میرے کو ملی ہے اس کے اندر فیول کا آفی زیادہ ہے ابھی بھی 29 لیٹر فیول باقی ہے چلتے چلتے میں میں ایک لوکیشن کے اوپر آ چکھا ہوں اور یہاں پہ نا کافی سارا جنگ کی آرڈ کا سمان رکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مجھے کوئی رسورسز مل جائیں جیسے کوئی ویپن نہیں مل جائے تو ایک کام کرتا ہوں میں اپنی بائیک کو نہیں پر پاک کر دیتا ہوں اور ابھی نا تھوڑا آگے چلتے اور تھوڑا ٹریول کرتے ہیں اور جتنے ہو سکے اتنے رسورسز کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں کچھ سے کچھ نہ دھونڈی رہا تھا کہ مجھے سائیڈ پر ایک نائف ملا ہے ایک سیکنڈ یہ زومبی کہاں سے آ گیا چل نکل میں جلدی جلدی نہیں یہ والا نائف اٹھا لیتا ہوں اور بھائی صاحب یہاں پہ کتنے سارے زومبیز میرے پیچھے پڑ چکے ہیں ایک سیکنڈ میں کوئی جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا بھائی صاحب سات سے آٹھ زومبیز ہیں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ابھی تو جسٹ ڈے ٹو ہوا ہے اور ابھی اتنے سارے زومبیز آنے سٹارٹ ہو گئے جلدی سے میں اپنی بائیک پکڑتا ہوں جلدی سے یہاں سے نکلتی ہے اور ابھی خیر فائنلی دوبارہ سے شام ہونے والی ہے شاید سے خیر فائنلی سائیڈ پر مجھے ایک گیس ٹیشن تو ملا ہے تو جلدی سے کام کرتا ہوں میں یہاں سے پیٹرول بھرا لیتا ہوں اور یہاں پہ جو کسٹ ہے پیٹرول کی وہ ہے 1.64 ڈالرز تو میں جلدی سے یہاں پہ پیٹرول بھرا لیتا ہوں یہاں پہ پورا پورا فول کر لیتے ہیں خیر بس آس پس کوئی زومبی نہ ہو میں نے جلدی سے اندر چلتا ہوں ویٹ ایک سیکنڈ ہی لاک ہے کیا اوکے تو چلو گائز خیر فائنلی میں نے 24-7 کے اندر آ چکا ہوں اور یہاں پہ کافی ساری گروسری ہے تو میں نے جلدی جلدی ساری سارے لوٹ لیتا ہوں اوکے 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 خیر جتنا اوکے ویٹ یہاں پہ ایک زومبی آ گیا ایک سیکنڈ بس ہی میرے کو کاٹ نہ لے اوکے لیٹس کو بھائی صاحب ایک ہی بار میں گیا تو چلو گائز اس زومبی تو مارا جا چکا ہے میں جلدی جلدی بچے خوشے فوڈ کو بھی چرا لیتا ہوں کیونکہ میرے کو بہت سارا فوڈ ایک بار میں کلیکٹ کرنا ہے تو اس ٹائم بھی اپنے پاس چار فوڈ کے پیکٹس آ چکے ہیں تو یہ کافی زیادہ صحیح چیز ہے اوکے ویٹ یار یہاں پہ دوبارہ ایک زومبی آ گیا ویٹ 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 جلدی جلدی باہر نکلو لیٹس کوئیری بائیک بھائی صاحب وہ زومبی تو اندر ہی ہے چلو اچھی بات ہے اور ابھی نا میں جلدی سے ایک کام کرتا ہوں تھوڑا سا فوڈ کھا لیتا ہوں کیونکہ اپنی جو ہیلتھ ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو رہی ہے اوکے تو ابھی میرے حساب سے اپنا ہنگر بار تو تھوڑا سا اب ہوا ہے لیکن یار ثرسٹ تو ابھی بھی اتنی کی اتنی ہے اوکے ویٹ یار پانی کہاں سے لاؤں ہوں ہمیں اوکے پہلے تو سارک سارک کھانا کھا لیتے ہیں اوکے اس ٹائم پہ اپنا ہنگر لیول تو پورا پورا فل ہو چکا ہے بٹ یار مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یار ثرسٹ لیول کیسے اوپر ہوگا اوکے کلین وارٹر تو میں پی لیتا ہوں ایک سیکنڈ تو چلو گائز گر فائنلی میں نے نہ وارٹر بھی پی لیا اور ساتھی ساتھ میں نے نہ فوڈ بھی کھا لیا تو اس ٹائم پہ اپنا ہنگر اور ثرسٹ بار دونوں کے دونوں اپ ہو چکی ہیں تو ایک چیز تو سوٹ ہو چکی ہے بٹ اس ٹائم پہ ابھی بھی نہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے تو مجھے ایک بڑی ایسی جگہ ڈھونڈنی ہوگی یار بٹ میں کہاں جاؤں یار میرے کو تو کوئی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے خیر ابھی ایک چیز اچھی ہے کہ زومبی ہے نا وہ اس ٹائم پہ زیادہ اگریسیف ہے نی کیونکہ ابھی دو تین دن نہیں ہوئی ہے آلرائیٹ گائز تو خیر میں نا ابھی پولیس ٹیشن آیا تھا کیونکہ پولیس ٹیشن سب سے سیف ہے جگہ ہوتی ہے اور خیر یہاں پہ ویسے پولیس تو ہینڈی تو چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نا ابھی نا اپنے لیے ایک تیمپراری بیس اس والے ایریا کے اندر بنایا جائے کیونکہ یہ والے ایریا میرے کو صحیح لگ رہا ہے اور یہاں پہ مجھے فائنلی ایک کار بھی مل چکے بڑھ اس سے پہلے یار یہاں پہ کتنے سارے زومبیز ہیں ان سب کو پہلے میرے کو مارنا ہوگا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میری ہیلتھ کم کیوں ہو رہی ہے میرے کو دیکھ کاٹ بھی ایک سیکنڈ بھائیسہ بھی ان کے سائیڈ سے نکلو تب بھی ہیلتھ کم ہو رہی ہے اپی یہ تو پوری لائن لگ گئی زومبی کی اپی وہ میری گاڑی سے نہیں ہٹ رہا ہے ایک زومبی اس لیے نا میں اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ نہیں با رہا ہوں اپی تھوڑا ہٹ جا یار سائیڈ پہ اپی تر کو مرنا ہے گیا آل رائیٹ گائز خیر فائنلی میں کسی طریقے سے آزے بھاگ چکا ہوں خیر پولیس ٹیشن کے اندر بھی رہنا سیف نہیں ہے بڑا ایک چیز اچھی ہے کہ مجھے نہیں یہاں پہ ایک کار مل چکی ہے بٹ یار اس کا پیٹرول تو بہت زیادہ کم ہے ملو یہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے ملو کبھی بھی نہیں ابھی تھوڑا ٹائم ہے اوکی ویٹ گائز یہ کہاں ٹھو گئی اپنی گاڑی اوکی ویٹ گائز یہ ایریہ مجھے بڑیا لگ رہا ہے یہاں پہ میں کچھ دن سروائب کر سکتا ہوں اوکی ویٹ یہ شاید سے کوئی پارک ہی ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں اپنی پولیس کی گاڑی کو نہیں ہی سے اوپر لے لیتا ہوں اوکی ویٹ گائز یہ اوپر جانے کا ایریہ ویٹ یہ تو میں باہر نکل گیا اوپر جانے کا ایریہ کہاں ہے ویسے یہ والی گاڑی کتنی زیادہ بیکار ہے اتنی زیادہ بڑی گاڑی نا مطلب کنٹرول بھی نہیں ہوتی ہے سائیڈ پہ بہت ساری گاڑیاں تو رکھی ہوئی ہیں تو میبیش ایسے اوپر والے فروڈ کے اوپر بھی کافی ساری گاڑی ہوں گی یہاں پہ تو مجھے ایک بھی گاڑی نہیں دکھ رہی ہے ایک کام کرتے ہیں تھوڑا اور اوپر چلتے ہیں ویسے بھی نیچے رہنا کافی زیادہ خطرناک ہوگا جتنا زیادہ اوپر اوپر ہم جاتے رہیں گے اتنا زیادہ سیف ہوگا ہمارے لے یہاں پہ سامنے ایک مسٹینگ گھڑی ہے اور مسٹینگ سے بڑی اکار تو بھائی سب کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر سپیڈ بھی اور پاور بھی ہے تو پولیس کی گاڑی کو مارو گولی لیٹس کو مسٹینگ یہ ہوئی نا بات اور اس کے اندر پیٹرول بھی کافی سارا ہے تو لیٹس کو چلدی چلدی میں نے اس کو اوپر لے کے چلتا ہوں جو بھی کہو یہ والا ایڈیا نا مجھے سیف ہی لگ رہا ہے کوئی مطلب زیادہ خطرناک تو نہیں لگ رہا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں کچھ دینوں کے لیے اسی کو اپنا بیس بنا لیتا ہوں اور اس سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک سینڈ بلوک رکھ دیتا ہوں جو کہ میری انیونٹری کے اندر پڑا ہوا تھا تھاکہ کوئی بھی سومبی نے یہاں سے اوپر نہ پائے اور دوسری طرف میں لگانے والا ہوں گیٹ تھاکہ کوئی بھی سومبی یہاں سے بھی اوپر نہ پائے خیر گیٹ بھی شاید سے میری انیونٹری کے اندر پڑا ہوگا جا اوکی میں نے گیٹ تو لوگ کر دیا ہے ابھی ایک سیکنڈ گائیس میرے پاس ہی گن کہاں سے آئی اوکی ویٹ کی گن کب میرے کو ملی میں بھی شاید سے جب میں نے زومبی وغیرہ کو مار رہا ہوں گا نا تب ہی میرے کو یہاں سے گن ملی ہوگی مٹا چلو ابھی اس کو چھوڑتی ہیں ایک سیدھ اچھیا کہ اپنے گن مل چکی اور ابھی نہ میں کام کرتا ہوں اس والے ایریا کے اندر میں یہاں پہ ایک وال لگا دیتا ہوں کیونکہ سائیڈ کا ایریا تھوڑا سا نہ خطر نہ ہو سکتا ہے اوکی تو یہ جگہ صحیح ہے اوکی تو اتنی وال میرے ساب سے صحیح رہے گی ابھی میرے جنے لگتا کوئی بھی زومبی اوپر آ پائے گا ایک سیکنڈ یہ والے پورشن سے بھی زومبیز اوپر آ سکتی ہے اوکی 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 ویسے کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے پاس ایک اور وال ہے تو میں یہاں پہ بھی ایک وال لگا دیتا ہوں تاکہ یہاں سے بھی زومبی اوپر نہ پائے میں نے ایک کام کرتا ہوں پہلے چیک کرتا ہوں پارکنگ سے نہ کہاں کہاں سے لوگ اوپر آ سکتی ہیں اوکی تو پورا پوری پارکنگ لوٹ میں نے چیک کر لیا یہاں پہ ابھی ایک زومبی نہیں ہے اور نہ یہاں پہ کوئی ایریا بچہ جہاں سے زومبی آ سکتا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ اپنے ٹینٹ لگا لیتا ہوں اور جلدی سے ابھی جا کے سو جاتے ہیں کیونکہ رات بھی ہو چکی ہے میرا ٹینٹ گیا یہاں پہلے تو کیم فائر لگاتے ہیں یہاں پہ کیم فائر کافی زیادہ بڑیا ہوتی اور ساتھ میں میں لگا لیتا ہوں یہاں پہ ایک ٹینٹ لیٹس کو اور ابھی جلدی سے اندر جا کے سو جاتی ہے تو چلو گائز فائنلی صبح ہو چکی اور اپنی مسٹینگ کافی زیادہ بڑیا دیکھ رہی ہے اور ابھی میں کام کرتا ہوں پہلے تو اپنے ٹینٹ اٹھا لیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں رات میں نہ کہیں اور سونے کی جگہ مل جائے جلدی سے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور ابھی میں میرے کو تھوڑا ایکسپلور کرنے چاہنا ہے پولیس ٹیشن اور سال ساتھ ایک کنسٹرکشن ایریا کے اندر تاکہ وہاں سے مجھے تھوڑے اور سورس مل جائیں پولیس ٹیشن کے اندر تو مجھے اس لیے چاہنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مجھے کافی سارے ویپنز مل جائیں اور کنسٹرکشن ایریا کے اندر کئی سارے ایسے ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں جو کی میرے کام آ سکتے ہیں تو جلدی سے وہاں پہ چلتے ہیں اور ساتھ میں مجھے آج دوبارہ سے ٹونٹی فور سیون جانا ہوگا کیونکہ فوڈ کی کافی زیادہ کمی ہو رہی ہے دوبارہ سے میرے پاس انڈ ویٹ ایک سیکنڈ یار یہ کہاں ٹھک گئی میری بست ہے اگر آگے سے پوری پوری ٹوٹ گئی خیر چلو کوئی نہیں ابھی چلدی چلدی میں نیچے چلتا ہوں کہ ہم نے گرانڈ فلور کے اندر آ چکے اور ابھی چلدی اپنی گاڑی کو بھگاتے ہیں اور پولیس ٹیشن نہیں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے بس مجھے بھی سیدھے چلتے جانا ہے اور ابھی آپ دیکھ پا رہے ہو سائیڈ پہ یہاں پہ ایک بیلڈنگ گیری پڑھی ہے اور اور ابھی آپ سوچ رہوں گے کہ یہ بیلڈنگ کیسے گری تو جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ کسی اور کنٹری نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اور اسی اٹیک کے دوران اس والی بیلڈنگ کے اوپر کچھ باؤنس اگر گئے جس کے بدل سے اس کا بیس ہل گیا اور یہ پوری پوری بیلڈنگ جا کے ایک دوسری بیلڈنگ کے اوپر گر گئی خیر میں ابھی آپ کو پاس چاہ کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی دکھ رہی ہے خیر ابھی اب دیکھو یار وہ جو دوسری بیلڈنگ ہیں اس کے اوپر یہ والی بیلڈنگ پوری پوری گری پڑھی ہے اور نیچے دیکھو یار کتنا سارا ملوہ ہے خیر ابھی ہمیں اس کے اوپر زیادہ دھیان دینا نہیں ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ والی بیلڈنگ اپنے اوپر گر جائے کیا پتہ ایک جھٹکے کے اندر ہی سائیڈ پہ ہو جائے تو زیادہ بیلڈنگ کو چھوڑو جلدی سے ابھی چلتے سیدھا پولیس ٹیشن خیر پولیس ٹیشن میرے ساب سے نہ ادھر ہی ہونا چاہیے ایک سیکنڈ گائز میں راستہ بھولیا شاید سے پولیس ٹیشن کا اوکے نہیں نہیں اس طرف ہمیں جانا ہے لیٹس کو آرائیٹ گائز خیر میں پولیس ٹیشن آ چکا ہوں اپنی گاڑی کو میں کام کرتا ہوں یہ بھی پا کر دیتا ہوں اور میں بھی جلدی سے اپنی گن پگڑ لیتا ہوں بس ابھی نا پولیس ٹیشن کے اندر نا میرے کو کوئی بھی زومبی نہ ملے بس وہ چیز ہے اوکے تو پولیس ٹیشن کے اندر تو میں آ چکا ہوں کہ یہ یار کتا زیادہ سنسان ہے یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے یار ایک سیکنڈ یہاں پہ جتنے مانیٹرز ہیں وہ تو آن ہے باٹ یہاں پہ کوئی پولیس والا نہیں ہے تو یہ کافی زیادہ بڑے چیز ہیں ڈیس گائز فائنلی مجھے یہاں سے ایک ویسٹ مل چکی ہے اور اس کو میں نے لے لیا ہے اس والی ایریا کے اندر مجھے کچھ ملے گا اوکی یہ والا ایریا تو لوگ ہے تو ان والی ایریس کے اندر تو مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا تو میں ایک کام کرتا ہوں ابھی جلدی سے نا جیلر والے ایریا کے اندر چلتا ہوں جہاں پہ نہ قیدی ویدیوں کو رکھا ہوتا ہے اوکی یہ شایسے لوکر روم ہے یہاں سے تو مجھے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے لاکر روم بھی لاکر کر کے رکھا ہوا ہے یار میرے کو لٹرلی کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یار یہاں سے اوکے تو میں ایک کام کرتا ہوں ابھی نا سیدھا روف کے اوبر چلتا ہوں آل رائٹ گائز کہر میں روف والی ہی رہے کے اندر پہنچ چکا انڈ ویٹ یہاں پہ اتنے سارے زومبیز کا کر رہے ہیں اوکے یہ بھی گیا اس کے سر پہ مارو پہلے تو اور میرے پاس صرف سات گولیاں بچی ہیں ابھی گڑ بڑ ہو گئی ابھی یہاں پہ تو بہت سارے زومبیز آگئے میں نے ان سارے زومبیز کو جلا دیا ہے تو زیادہ کوئی ڈینچر ہے نہیں پہلے تو میں اس والے زومبی کو مارتا ہوں اس کے اندر بہت زیادہ چربی ہے بھائی تو مر چل نکل بیٹے میرے سے پنگا لے رہا تھا ویسے میں نے سارے زومبیز کو مار دیا ہے تو ابھی خیر چل دیسے ایک کام کرتے ہیں سیدھا چلتا ہے روف کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کون کون سی چیزیں ملتی ہیں ایک کام کرتا ہوں میں نا یہ زومبیز جو جو لوٹ مل رہے ہیں وہ سارے لے لیتے ہیں ایک سیکنڈ یہاں سے میرے کو زیادہ کوئی لوٹ مل نہیں رہی ہے اوکے چلو چھوڑو نیچے جتنے زومبیز تھے نا پہلے تو ان سے لوٹ لیتے ہیں آرڈائیٹ گائز خیر میں روف کے اوپر آ چکا ہوں یہاں پہ تو ایک ہیلیکوپٹر رکھا ہوا ہے اوکے 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 اور ایک سیکنڈ بھائی زومبیز آ رہے ہیں اس آل ایریا سے چلتی چلتی میرے کو نا ہیلیکوپٹر کے اندر بیٹھنا ہوگا یہاں ڈی ہائیڈریٹڈ ویٹ یار میں ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہوں ایک سیکنڈ میرے کو نا پہلے تو یہاں سے فلائٹ لینی ہوگی ایک سیکنڈ میرے پاس تو یار نہ کھانا ہے نہ پانی ہے اوکے پہلے تو میں کام کرتا ہوں اپنے ہیلیکوپٹر کو لیکن تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اوکے اور مجھے نہ بھی ٹوانٹی فور سیون ٹھوڑنا ہوگا کیونکہ وہیں سے پانی کا جھگاڑ ہو پائے گا ٹوانٹی فور سیون تو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے یہ رہ ٹوانٹی فور سیون ایک تو اور پاس پہ کون سا اوکے یہ رہ پاس میں نا یہاں پہ چلتے ہیں جلدی جلدی لیٹس کو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ہیلیکوپٹر چلانا بہت زیادہ بیکار لگ رہا ہے مجھے اوکے لیٹس کو اس کو اب یہی پہ لینڈ کرا دیتی ہیں اوکے 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 یہاں پہ نہیں لینڈ کریں گے بعد میں ٹیک آف کرنے میں مشکل ہو جائے گی میں اس کو یہاں پہ لینڈ کراتا ہوں روڈ پہ اوکے نئے 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 بھائی اس کا پنکر ٹکرا جائے گا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب نئے 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 ٹکرانا نہیں چاہیے خمبے سے کہ نئے ٹکرایا ویسے ایک چیز اچھا ہے ہم نا ڈریکٹلی سیدھا 247 کے سامنے لینڈ ہوئے ہیں خیر ابھی جلدی سے چلتے ہیں اور جتنا ہو سکے ہوتا نہ کھانا چھراتے ہیں خیر سامنے پہلے تو میں پانی لیتا ہوں تو چلو گائز خیر پانی اپنے پاس آ چکا ہے پانی بھی میں نے پی لیا اور ساتھ میں تھوڑا کھانا بھی کھائی لیتی ہیں اور ابھی میں جلدی جلدی پہلے تو سارک سارک کھانا چھراتا ہوں یہاں سے اور فائنلی گائز اس ٹیم پہ اپنے پاس کھانا بھی آ چکا ہے اور ابھی یار میں ہیلی کپٹر نہیں چلانے والا ہوں بٹی یار ابھی شام ہو چکے ہے تو مجھے ہیلی کپٹر کے اندر ہی بیٹھنا ہوگا تو ایک کام کرتے ہیں ابھی جلدی سے اپنے بیس کے اندر چلتے ہیں اور ہیلی کپٹر کو میں ایک کام کرتا ہوں یہ پاک کر دیتا ہوں ابھی یہ کیا ہوا ابھی ایک سیکنڈ ہماری ہیلتھ ہادی ہو چکی ہے ایک سیکنڈ ابھی یار یہ کیا ہوا چانک سے ہمارا جو ہیلی کپٹر ہے وہ اس والے پول سے ٹھک رہا ہے اور سیدھا کسی طرح اٹھا مڑ گیا بھائی صاحب یہ کتنا گندہ سی گن تھا چلو کوئی نہیں سامنے مجھے کار دیکھ رہا وہ تو مجھے ٹھیک ہی ٹھاک لگ رہی ہے ایک سیکنڈ یار اس سے بھی دھواں نکل رہا ہے ابھی چل کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اور اوپر سے میرے پاس ابھی ایک بھی ویپن نہیں ہے جتنے ویپن تھے وہ سارے سارے ختم ہو چکی ہیں گولیاں ساری ختم ہو چکی ہیں آرائیٹ تو گائز خیر فائنلی مجھے یہاں سے نا ایک کار تو مل چکی ہے جلدی سے اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور میں ابھی سیدھا جانے والا اپنے گھر کے اندر مجھے گھر کے اندر نہیں وہ جو ایک پارکنگ لوٹ تھا جہاں پہ ہم نے اپنے ٹینٹ وینٹ رکھا تھا وہیں پہ چلتے ہیں جلدی سے اور یہ کار یار کتنی ساتھ اتیز ہے آرائیٹ تو گائز خیر فائنلی میں نے اسی لوکیشن کے پر آ چکا ہوں جہاں پہ میرا ٹینٹ وینٹ وغیرہ رکھا ہوا تھا تو ابھی گھر جلدی سے اپنی گاڑی کو یہی سے موڑتے ہیں اور یہی سے اوپر چلتے ہیں اوکی اوکی گیٹ اوپن ہو جا اور بس ابھی یہاں پہ زومبیز نہ آ جائیں میں نے ایک کام کرتا ہوں چلتی چلتی اس والے گیٹ کو لاک کر دیتا ہوں ہمارے پاس اوپشن ہوتا ہے ہمیں اس والے گیٹ کو لاک بھی کر سکتے ہیں اوکی ویٹ ابھی یہ کیا ہوا گائز میں نے گلتی سے اید با دیا جس کے چلتے ہمارا جو گیٹ تھا وہ وہیں سے اڑ گیا ایک سیکنڈ میرے کو چلتی چلتی یہاں پہ گیٹ لگانا ہوگا اوپن کیوں رہا ہے بار بار جلدی چلتی چلتی میں نے اس والے گیٹ کو بند کر دیتا ہوں اوکی ویٹ ایک سیکنڈ یہ والا زومبی کیسے اٹھ گیا اور ابھی خیر میں کام کرتا ہوں چلتی سے اپنا ٹینٹ لگاتا ہوں اور جلدی سے بھی سو جاتے کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اپنے کیمپ فائر کائیں کیمپ فائر سے نا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ زومبی ہاسپا سپا سپاون نہیں ہوتے ہیں اور بینہ کیمپ فائر کے نا میرے کو سونا بہت بیکار لگتا ہے بٹویٹ یار یہ زومبی مر کیوں نہیں رہا ہے پیچھے والا سیکنڈ اپنی گن نکال لو لیٹس کو چل نکل تو چلو گائز خیر فائنلی ہم سو چکی ہیں تو چلو گائز ابھی خیر میں گاڑی لے کے سیدھا جانے والا سینڈی شورس اور یہ والے جو گاڑی ہے یہ مجھے ملی تھی اسی گیرات سے اب آپ سبی کو پتا ہے گیراج میں کافی ساری گاڑیاں کھڑی رہتی ہے تو میں نے یہ والی گاڑی چلا لی اور ابھی سینڈی شورس میں اس لئے جا رہا ہوں کیونکہ وہاں میں کافی سارے مطلب جیب جیب سے سٹرکچر ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس والے زومبی وائرس کی مسٹری پتا چل جائے ملکہ آبیسلی ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ کسی اور کنٹری نے اس والے لاس انٹوس کے اندر ایک زومبی وائرس فلایا تھا بھٹیار وہ ساری ساری تھیوریز ہیں اور جو ایکچول بات ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہے جو دوسری کنٹری ہے اس نے صرف اور صرف اٹیک کر آیا تھا لیکن آب وائرس کی جو بات ہے وہ ہمیں ایکچول میں ابھی نہیں پتا ہے وہ تو جس تھیوریز بنائی گئی ہیں لوگوں کے دوارہ تو ابھی خیر میرے کو سینڈی شورس جانا ہوگا اور سینڈی شورس کے اندر کئی سارے ہمارے دوستوں کے گھر بھی ہیں جیسے ٹریور کے کئی سارے دوست ہیں جو کہ سینڈی شورس کے اندر ہی رہتے ہیں تو ہو سکتے کہ ہمیں ٹریور کے کئی سارے دوست مل جائیں جن کو ہم ساتھی بنا کے آگے زومبی وائرس سروائب کر پائیں خیر گائز ابھی نہ میں اس والی جگہ کے اوپر جانے والا ہوں سینڈی شورس جانے سے پہلے ہی اس کا نام ہے ریمپیج اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے اب میرے میپ کے اوپر یہ پتہ نہیں عجیب سی چیز دکھا رہی ہے تو لیٹس کو چل کے دیکھتے ہیں اب بس اپنے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو ویسے تو اپنے پاس ایک کافی تگڑی سی گن ہے تو کوئی زیادہ ٹینشن ہے نہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں جلدی جلدی یہاں چلتا ہوں بسے جو بھی کہو بارش کا موسم بہت زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے میرے حساب سے بارش میں بھی کچھ ہی دیر کے اندر رکھ جائے گی کیونکہ موسم دھیر دھیرے نہ صاف ہو رہا ہے ویٹ ایک سیکنڈ یہ میرے میپ کے اوپر نہ اسے بلو بلو سا ڈاٹ کیوں دکھا رہا ہے یہاں پہ ایک بندہ ہے ویٹ ایک سیکنڈ جلدی سنا پہلے میں اس سے بات کرتا ہوں یہ کونسا بندہ ہے اوکے میرے کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے کہیں یہ کوئی ایجنٹ نہ ہو تو اس کو نہ میرے کو مارنا ہوگا کیونکہ میں کسی بھی بندے کو بشواش نہیں کر سکتا ہوں تو ایم سوری بندے میرے کو ترکو مارنا پڑا خیر اینیوے چل دی سنا اب یہی سے کٹ لیتی ہیں اب دیکھو یار ہم نہ اس والی گیم کے اندر کسی کو بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سیکریٹ ایجنٹ ہو خیر چلو ان سبی کو چھوڑو فائنیلی میں نا ریمپیج والی جگہ کے اوپر آ چکا ہوں اور ابھی چیک کرتے ہیں کہ ریمپیج میں ہوتا کیا ہے اوکے تو یہی سمجھ ایسے اندر جانا ہے ویٹ ایک سیکنڈ گائز ریمپیج تو میرے کو یہی آنا تھا بے یہاں پہ ہوتا کیا ہے ایک سیکنڈ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک سیکنڈ گاڑی کے اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں میں تھوڑا پیچھے چلتا ہوں کہ شاید سے میں تھوڑا آگیا چکا ہوں یہاں پہ تو تھی یار ریمپیج کی لوکیشن یہ میں پیچھے تو نہیں جانا ہے اوکے گائز یہ والی جو ریمپیج کی لوکیشن ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے مطلب میں کب سے یہاں پہ گھومے جا رہا ہوں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے اس چیز کو تو ابھی خیر ان سبھی چیزوں کو چھوڑو میں سیدھے جانے والا ہوں بھی سینڈی شورس انڈ ویٹ یہ کونسا پوائنٹ ہے اوکے گائز یہ تو فرینڈلی پوائنٹ ہے مرے کو ابھی جانا ہے سیدھا سینڈی شورس جو کہ یہاں پہ ہے اور سہی میں کافی لمبا ٹریول ہونے والا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں بیچ راستے میں ان والے فرینڈس کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لیتا ہوں مطلب اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا لوں گا تاکہ اپنے ساتھ تھوڑے دوست ہو جائیں ویسے تو یہاں پہ فرینڈلی لکھا ہو ہے تو پکا میرے کوئی یہاں پہ دوست ہی ملنے چاہیے اب دیکھوں گا اس ریمپیچ والی لوکیشن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے مطلب میں کب سے یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تو اس لئے ابھی میں اس والے ایریا کو چھوڑ رہا ہوں اور ابھی میں سیدھا جانے والا ہوں فرینڈلی ایریا کے اندر میں بھی شاید سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مجھے تین چار فرینڈس مل جائیں مطلب جو کہ میری گینگ کے اندر آ جائیں اور زومبیس کو مارنے میں میری ہیلپ کریں تو ابھی خیر چلی سے اس والے ایریا کے اندر چلتے ہیں اور یہ والا ایریا سینڈی شور جانے کے راستے میں پڑتا ہے اوکی تو گائز فائنلی میں اسی لوکیشن کے اوپر آ چکا ہوں جہاں پہ میرے کو آنے کے لئے بولا گیا تھا یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں یہ لوگ میری اوپر اٹیک تو نہیں کر رہے ہیں ویٹ ایک سیکنڈ یہ کہاں جا رہے ہیں بھائی ایک سیکنڈ اوکی ویٹ یہ سارے ایک سارے فرینڈلی لوگ ہیں جو کی زومبیس کو مار رہے ہیں اور یہ شاید سے میری بھی ہیلپ کر سکتی ہیں تو میں جلدی جلدی ان کو فرینڈز بنا لیتا ہوں ویٹ پہرے تو میں اندر چلتا ہوں یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کو فرینڈز بناتا ہوں اوکی میں اندر نہیں جا پا رہا ہوں اوکی یہاں پہ تو کافی تگڑا بندہ ایک اوکی تو گائز اس والے بندے کو میں نے اپنا فرینڈ بنا لیا ہے اس والے بندے کو بھی فرینڈ بنا لیتی ہیں اور اب یہاں پہ ایک اور بندہ تھا کی ایرا لیٹس کو بھائی تو بھی میرا دوست بن جا اینڈ اس کو بھی میں جلدی سے بول دیتا ہوں کہ تم میرے کو فالو کر سبھی خیر جلدی سے سیدھا اپنی گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور ان سبھی کے سبھی لوگوں کو نا میں اپنے ساتھ لے کے جانے والا ہوں خیر میری گاڑی کے اندر تین لوگوں کی اور جگہ ہے تو میں اس والی آنٹی جی کو اپنا دوست نہیں بنا رہا ہوں دوست نے اپنا ساتھی بول سکتا ہوں میں اوکے لیٹس کو جلدی سبھی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں بھائی جلدی جلدی آو اتنا ٹائم مت لگاو اوکے تو یہ والا بندہ تو پیچھے بیٹھ چکا ہے بھائی جلدی بیٹھو یار تو چلو گائز ابھی فائنلی نا ہمارے ساتھ تین ساتھی اور آ چکے ہماری گیم کے اندر اور اس ٹائم پر باری آ چکے اپنے بیس کو بھی ایکسپینڈ کرنے کی یعنی کہ ابھی میرے کوئی نیو جگہ کے اوپر اپنا بیس بنانا ہوگا بھائی جلدی سے چلتے ہیں سیدھا سینڈی شورز اور وہاں سے نیو نیو چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں خیر میں جلدی سے نا بھی مارک کر لیتا ہوں میں آپ کے اوپر اوکے لیٹس کو خیر گائز بیچ راستے میں 247 بھی پڑ چکا ہے تو ایک کام کرتے پہلے تھوڑا کھانے لے لیتے ہیں کیونکہ obviously میرے پاس نا تھوڑے کھانے کی کمی ہے اس ٹائم پر اپنے پاس صرف اور صرف ایک وٹر بوٹل ہے میرے کو ابھی کافی سارا کھانا چاہیے تو جلدی جلدی لوٹو بھائی صاحب کیونکہ بھائی جلدی جلدی کھانا لوٹو ویٹ گائز بہا تو شاید سے زومبیز آ رہے ہیں لیٹس کو جلدی سے باہر چلتے ہیں ایک سیکنڈ ابھی بھائی یہ تو میرا دوست تھا نا شاید سے ابھی اس کو زومبیز نے مار دیا خیر چلو کوئی نہیں ابھی میرے کو زیادہ دھیان نہیں دینا ان کے اوپر یہ صرف اور صرف میرے ساتھ ہی تھے تو اگر ان کو کچھ ہو بھی جاتا تو میرے کو زیادہ دھیان نہیں دینا ہے خیر بھائی تو جلدی آ جانے تو تو بھی جائے گا سیدھا سومبی سے بھائی تو جلدی بیٹھ میرے پر زیادہ ٹائم نہیں ہے لیٹس کو گائز ہی والا بندہ بھی بیٹھ چکے بھائی صاحب ہمارے دو ساتھ ہی مارے گئے خیر چلو کوئی نہیں سروائیور تو میں دوار سے اکھٹھا کری لوں گا خیر بیچ راستے میں گیس ٹیشن تو پڑھا ہے بڑھ اس ٹائم پہ اپنے پاس نہ فیول کی کوئی کمی نہیں ہے تو میں فیول ابھی بھروانی نہیں بھالا ہوں کیونکہ ہم کافی زیادہ لیٹھ ہو چکے ہیں اور مجھے شام ہونے سے پہلے سینڈی شور پہنچنا ہے خیر شام تو شاید سے ہونے والی ہوگی اب یہ کام بجھ گئی گاڑی شہر ٹیار یہ مطلب کیا چل رہا ہے یار ادھر ادھر گاڑیاں کی پڑھی ہیں ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ بھائی اچھانک سے رات بھی ہو چکی ہے ابھی یہ تو آدھا کاؤ اور آدھا انسان ہے ایک سیکنڈ بھائی بھاگو ابھی یہ لوگ تو میرے کو مار دیں گے ایک سیکنڈ بھائی یہ چل کیا رہا ہے ابھی اپنے موں سے گولیاں پھیک رہا ہے اوکے چلو گا اس اس کا میں نے نا کاؤ والا ماسک تو اتروا دیا ہے ابھی یہ تو چل بھی کیسے رہا ہے عجیب سا ایک سیکنڈ ابھی ویڈ 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 میں کہاں آ گیا بھائی ابھی کیا چل رہا ہے یہاں پہ یہ تو مر بھی نہیں رہے ہیں بھاگنا بھاگنا ہوگا میرے کو یار مطلب وہ کاؤ کی بھیج میں تھا آدھا کاؤ اور آدھا انسان اور یہ والا تو ایک جنگ کی ڈیمنز ہے کچھ شاید سے اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے بعد انیوے میرے کو چل دی سیاں سے بھاگنا ہوگا کیا میں دھیر تک یہاں رک نہیں سکتا ہوں بھائی وہ تو ابھی بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور یہ زومپی کیسے ہیں ان کو کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے میرا شاید سے نا وہ والا جو سروائیبر دوست تھا نا وہ بھی مارا گیا جب کار بلاس ٹوی نا وہ اندر ہی بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھی شاید سے مارا گیا میں تو باہر خود گیا تھا جلدی جلدی اوکے تو گائز فائنلی میں نا یہاں پہ تو آ چکا ہوں سائیڈ بے نا میرے کوئی کار دیکھ رہی ہے شاید سے جلدی سے نا وہاں پہ چلتا ہوں پس وہ دیمن میرے پیچھے نا پڑا ہو شاید سے وہ میرا پیچھے نہیں کر رہا ہے پہلے تم سب مارو کیا یہ کیا ہوا چانک سیار میرا کچھ سمجھ نہیں آیا ویٹ گائز سامنے نا کچھ چمک رہا ہے اور میرے کون ابھی اسی کے پاس جانا ہوگا پھر وہ والا جو دیمن ہے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے یار ایک سیکنڈ اوپے یہ کیا ہے اوکے یہ تو گیا اور وہ رہا سامنے دیمن وہ میرے کوئی دیکھ رہا ہے ایک سیکنڈ میرے کو جلدی سے یہاں سے بھاگنا ہوگا میں جلدی سے اس والے کے انتر چڑھا جاتا ہوں ایک سیکنڈ یہ کیا ہوا ابھی دیکھ یہ کیا ہے ایک سیکنڈ یہاں پہ یا لو پائنٹ ہے بھائی سام ایک سیکنڈ ابھی یہ کوئی سپنا تھا کی کیا تھا میں امدلا میں کہیں بھی تیلی پورٹ ہو رہا ہوں بھائی یہ زومپی اипوکلیپس کی گھوست اипوکلیپس ہے اوکے میرے کوئی میک کہاں تیلی پورٹ ہو چکا ہوں یہاں پہ تو لوگ میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں سیکنڈ اس کو میں نے مار دیا جلدی جلدی کہاں سے نکلو میرے کو نہ بھی کوئی ایک سیف جگہ ڈونڈنے ہوگی بھائی ہر جگہ سموکی سموک ہے اور اوپر سے میرا سٹیمینا بھی پورا پورا ختم ہو چکا ہے بھائی میرے کو جلدی جلدی بھاگنا ہوگا اوکی شیٹ وہ بھی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے بھائی یہ کیا مستیریس سی جگہ ہے یار صحیح بتا رہا ہوں میرے کو کچھ سمجھنی آرہا کہ یہاں بھی ہو کیا رہا ہے کیسے کیسے لوگ ہیں یار جلدی جلدی دوڑو یار ٹریور تو چلو گائز خیر فائنلی میرے کو نے یہاں پہ ایک کار مل چکے جلدی سے اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور وہ وال جو ڈیمن ہے نا اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے پھر آج کی رات جو میرے ساتھ ہوا نا لٹرلی بتا رہا ہوں ایسا میرے ساتھ آج تک کبھی نہیں ہوا جی ٹی ای فائم میں کہیں بے بھی مطلب سینڈی شورس آتے آتے یار اتنے خطرناک چیزیں ہوئیں میرے ساتھ کیا کروں یار خیر میرے کو ابھی سینڈی شورس تو جانا ہی ہوگا کیونکہ اسی گلے میں یہاں پہ آیا تھا بات ایک اور دکت ہے یار اس والی گاڑی کے اندر نے پیٹرول بہت زیادہ کم ہے اور آس پاس میرے ساتھ سے جو پیٹرول سٹیشن ہوگا وہ بھی کافی دور ہوگا ویٹ یار یہ میں کہاں ٹیلیپورٹ ہو چکا ہوں مطلب ہم تو اس والی جگہ کی اوپر تھے اور یہ میں کہاں ٹیلیپورٹ ہو چکا ہوں ایک سیکنڈ پہلے تو بھائی صاحب گیس بھراو اس والی گاڑی کے اندر کیونکہ اس والی گاڑی کے اندر مجھے نہیں پتا کب تک فیول چلے گا تو پہلے میں اس کے اندر پیٹرول بھرا کے آتا ہوں گیس سٹیشن سے کوکی ویٹ یار ایک کیا ہی جمپ مار رہا ہوں یار گائز تو گھر فائنلی ہائیوے تو آ چکا ہے اور یہی سے سائیڈ مڑ کے میرے کو ایک فیول سٹیشن مل جائے گا بھٹی یار یہ والی جو گاڑیاں یہ میرے کو کچھ خاص پسند نہیں ہے تو اس کا فیول اتنا بھی جلدی ختم نہیں ہو رہا ہے تو پیسے فال تمہیں کیا ہی برباد کرنے میں اس کے اندر فیول نہیں بھرمانے والا ہوں مجھے ایک نیو گار چاہیے یہ والی جو گاڑیاں اس کے اندر کنٹرول اچھا نہیں ہے مطلب میں جیسے ہی در ادھر موڑتا ہوں تو اس کا نا آٹ آف کنٹرول چلی جاتی ہے تو مجھے ایک بڑی ایسی گاڑی دھوننے ہوگی انڈ ویٹ یار اسپاس اتنا سارا دھوان کیوں آ رہا ہے بھائی صحیح بتا رہا ہوں یہ جو گئے میں نا یہ اچانک سے بہت ساتھ مسٹریز ہی ہو گئی ہے مطلب صرف اور صرف زومبی نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ گھوسٹ اور اور بھی کئی ساری آتمائیں ہیں مطلب میں سچ بتا رہا ہوں پہلے مجھے اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا اب تو میرے کوئی تھوڑا ڈرڈر سا لگ رہا ہے چلو ٹھیک ہے زومبیز کو تو ہم مار دیں گے وہ تو انسان ہی تھے زو کی زومبی بن گئے بھائی بھوت بھوت کا کیا چکر ہے یہ کہاں سے آگئے یار اچانک سے اس والی گیم کے اندر خیر گائز ابھی رات ہو چکے تو میرے حساب سے میرے کو زیادہ گاڑی نہیں بھگانی چاہیے مجھے ایک بڑی ایسی جگہ ڈھونڈ کے نا ابھی سو جانا چاہیے خیر یہ تو ایک گروسری سٹور ہے تو اس کے اندر ہم صبح چلیں گے ابھی میں ایک کام کرتا ہوں اس والے روف ٹاپ کی اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہوں چلو گائز خیر فائنلی میں نے ٹینٹ لگا کے یہاں پہ سو چکا ہوں خیر ابھی میرے کو ایک بڑی ایسی کار ڈھونڈنی ہوگی جو کی مطلب میرے لئے بیسٹ ہو رات میں کافی زیادہ بارش ہوئی تھی تو اس لئے یہاں پہ کافی زیادہ پانی کٹھا ہو چکا ہے اوکی گائز خیر فائنلی مجھے نے بڑی ایسی بہیکل مل چکا ہے اور اسہ لسے جی ویگن ہے اور ابھی میں نے ایک کام کرتا ہوں جلدی سے اس کو لے کر چلتا ہوں ویٹ ایک سیکنڈی میرے اوپر گولیاں گون مار رہا ہے ایک سیکنڈ ابھی یہ کون سے لوگ ہیں ایک سیکنڈ میں نیچے چلتا ہوں ویٹ یہ کون لوگ ہیں جو میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یہ شائط سے نا ہوسٹائل لوگ ہیں جو کہ میرے اوپر اٹیک کر کے نا میرے کو لوٹنا چاہتے ہیں کہ چلو گائی سے اس کو تو میں نے مار دیا اور اسے جلدی جلدی نا میں لوٹ لے لیتا ہوں اوکی لیٹس کو ریسورسز کافی زارے مل چکی ہیں اور اس کو بھی لوٹتے ہیں اور ان سے نا میرے کو ایک بڑی ایسی کار بھی مل چکی ہے اور یہ کار کافی زیادہ سائی سی ہے تو لیٹس کو اسی کو لے کے چلتے کیونکہ وہ وال جو میری جی ویگن تھی نا اس کا گلتی سے ٹائر پنچر ہو چکا ہے تو اس لئے مجھے یہ والی گاڑی لینی پڑی خیر گائیس اب بھی نہ راستے میں چلتے چلتے مجھے اچانک سے ایک بہت تگڑی سی کار ملی ہے انڈ ویٹ ایک سیکنڈ اس کے اندر گلتی سے میں نے سکریش ڈال دیا لیکن جو بھی ہے یہ آن ہو گئی اوکی لیٹس کو بھائی یہ تو بہت زیادہ سہی ہے اور یہ شاید سے نا جمپ اوغیرہ بھی مارتی ہوگی اوکی نہیں یہ گاڑی کو آفیزات سہی سی ہے یا ارمیر کو مل چکی ہے باٹ اس کے اندر فیول بہت زیادہ کم ہے تو ایک کام کرتا ہوں ایرا فیول سٹیشن جلدی سے نہیں یہاں پہ فیول بھروا لیتا ہوں اس کے اندر میں اوکی لیٹس کو لیٹس کو بھائی فیول بھر دے اور ساتھ میں سائٹ پہ ایک جیری کین پڑا ہے تو اس کو بھی میں نے لے لیا ہے اور یہ بعد میں کام آئے گا اگر مان لو اچانک سے مرا فیول ختم ہو گیا اوکی لیٹس کو گائز فائنل اپنا پیٹرول پورا بھر چکا ہے اور ابھی خیر جلدی سے اپنی گاڑی کو لے کے سیدھا چلتے ہیں اپنے گھر کے اندر پہلے تو سینڈی شورز ابھی میں نے باد میں جانے والا ہوں کیونکہ اپنے ساتھ نہ گھوست کا چکر ہو چکا ہے تو اس لیے ابھی میں سوچ رہا ہوں پہلے نے ایک بڑی سا بیس بنا لیا جائے دن اپنے لیے تھوڑے بندے اگٹھے کیے جائیں اور پھر ہم سارے کی سارے گینگ مل کے سینڈی شورز جائیں اور وہاں سے ریسورز کلیکٹ کریں تو پہلے تو مجھے ایک بڑی سا لوکیشن ڈھونڈنی ہوگی جہاں پہ میں اپنا ایک بیس بناوں گا اوکی گائز مجھے نے یہ والی جگہ کا بہت ساتھ بڑیاں لگ رہی ہے اپنا بیس بنانے کے لیے یہ چاروں طرف سے کبر بھی ہے اور میرے کو یہ والی جگہ بڑیاں بھی لگ رہی ہے تو اس والی جگہ کو ایک کام کرتے ہیں فائنل کر دیتی ہیں تو پہلے میں اپنی گاڑی یہاں پہ رکھتا ہوں اور اپنا جو ٹینٹ ہے وہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ میں اس والی جگہ کو نہ بھول نہ جاؤں کیونکہ یہ بار کیا ہوتا ہے کہ یہ والی جگہ ہوتی ہے یہ نہ گم ہو جاتی ہے میں بھول جاتا ہوں کہ کہاں پہ ہوتی ہے ان کی لوگیشن تو اگر یہ والی ٹینٹ میں یہاں پہ لگا دوں گا تو یہاں پہ نہ اپنے میپ کے اوپر ایک گھر کا نشان آ جائے گا تو ایزلی میں فائنڈ آٹ کر پاؤں گا کہ یہ والی جگہ کہاں پہ ہے تو سب سے ملے میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ نے گیٹ لگا دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی زومبی میری سوالی پروپٹی کے اندر گھوس نہ پائے بہت اس سے بہلے میرے کوئی سارے زومبیس کو مار نہ ہوگا یاری کیوں آ جاتے ہیں اتنی جلدی چلو نکلو بیٹے تمہارے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے لیٹس کو اور ابھی میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ گیٹ لگا دیتا ہوں گیٹ اپنے پاس تو تھا اوکی یہ رہا تو اس کو میری سابس یہاں پہ لگانا صحیح رہے گا اوکی ویٹ گائز اترے سارے زومبیس کی پارٹی گاں آ رہی ہے میرے پاس ابھی چلو نکلو یہاں سے تم کیوں میرے پاس آتے رہتے ہو جب دیکھو چلو نکلو ہیڈ شوٹ پہ ہیڈ شوٹ مار رہا ہوں میں ان کو ملو ہیڈ سے گھر ہوتا ہے نا ایک بار میں مر جاتے ہیں سارے سارے اور ایک تو میری گنس نا آواز بہت کرتے ہیں جس کے چلتے آس پاس کسیتے زومبیس ہوتے ہیں وہ بھی میرے کو مارنے آ جاتے ہیں پہلے تو میں اس والی گیٹ کو لاک کرتا ہوں اور ابھی یہاں پہ میرے کو تھوڑی سی وڈ بغیرہ لگانی ہوگی تو میرے پاس شاید سے نا تھوڑی سی وڈ بغیرہ پڑی ہوں گی ملو والس تو تب تک کے لئے میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ نا یہ والا سینڈ کا بلوک لگا دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی زومبی نا اس والا ہے جو سائیڈ پہ ایک جگہ سی ہے نا وہاں سے اندر نہ گھس پائے اوکے اب یار یہ تو گلت جگہ لگ گیا خیر چلو کوئی نہیں بھائی تو کھل جلدی جلدی گیٹ کھل یار ابھی میرے کوئر اپنے گھر کے اندر جانا ہے اور وہاں سے جیتنا سمان ہے نا وہ سارک سارا اتار کے لئے گیا آتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بیس کو پر کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے اوکے گائز فائنل اپنی گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے ویٹ 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 ابھی یہ گیا ہے ابھی یہ لوگ اٹیک کیوں کر رہے ہیں میرے پہ ایک سیکنڈ یہ بھی شاید سے نا وہی ہوسٹائل لوگ ہیں جو کہ میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ نہ میرے سے سمان چھرا پائیں خیر چلو کوئی نہیں یار میں بھی بہت چلاک آدمی ہوں میرے سے پنگا مت لیو اوکے 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 بھائی بھائی اوکے گائز میں نے کور تو لے لیا ہے اور جب جلدی جلدی نہ بھی ان سبھی کو مارتے ہیں اوکے ایک بندہ تو ڈاؤن ہو گیا دوسرا بھی گیا اور ابھی میرے صاحب سے ایک لاسٹ بندہ بچا اس کو تو میں سامنے جا کے مار دوں گا اوکے لیٹس کو ساری سارے لوگوں کو میں نے مار دیا اور جلدی جلدی نہ بھی ریسورس کلیکٹ کرتی ہیں اوکے تو نہیں مرا گیا ابھی تک چل نگل اور بھائی صاحب یہ زومبی کی ٹولی دیکھو دوبارہ میرے پاس آگئی خیر چلو کوئی نہیں ان سبھی کو مارتی ہیں لیٹس کو جلدی جلدی یہاں سے نگلتی ہیں جتنا ریسورس تھا وہ سارک سارا میں نے لے لیا اس والے سے بھی لے لیتی ہیں ریسورس کلیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا پھر کو اپنے دوسرے بیس کے اوپر کام کرنا تھا جو کی بہت زیادہ پیارا ہونے والا تھا اور اس کے بعد میں نے کئی سارے دن صرف اپنے بیس کو بیلڈ کرنے میں لگا دیئے فائنلی پھر کچھ سامنے کے بعد ہی میں نے اپنے بیس کو پورا پورا کمپلیٹ کر لیا تھا اور ابھی یہ کافی زیادہ بڑیت لگ رہا تھا چھت کے اوپر اپنا چھوٹا سا ایک بیس بنایا تھا جہاں پہ میں نے اپنا ٹینٹ اور یہاں پہ دو اور ٹینٹ لگائے تھے اور نیچے کی طرف میں نے جتنے بھی ایریا بنایا تھا وہ سارک سارا پارکنگ کا تھا یعنی کہ یہاں پہ میں کافی زیاری گاڑیاں رکھنے والا تھا تو ابھی گلتا ہم نے پاس صرف ایک کار ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور یہ والا جو دور ہے نی یہ بہت زیادہ سپیشل ہے یہ نا لوک ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھ پا رہے ہوئی یہ کھل نہیں رہا ہے تو یہ کافی زیاری چیز ہے اس کو میں جیسے کلک کروں گا ویسی ہی اوپن ہو جائے گا اور جب چاہوں یہ لوک ہو جائے گا یہ بہت زیادہ بڑی اڈور ہے تو خیر ابھی رات ہو چکے تو ایک کام کرتے ہیں چل دی سے ابھی جا کے سوچ آتی ہیں ویٹ ایک سیکنڈ یہ کان گر گیا میں خیر یہاں پہ میں نے سٹریڈ لائٹ بھی لگا دیا تاکہ رات کے ٹائم پہ نہ اپنے کو یہاں پہ اندھیرہ و اندھیرہ نہ دیکھیں خیر سائیڈ پہ ابھی ابھی میرے کو ایک نوٹیفیکیشن سی آئی ہے میری ویدر ویپن ڈراؤپ نیر بھائی تو ایک کام کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو میں نے جلدی سے یہ والا گیٹ کھولتا ہوں اس کو یہاں سے اوپن کرنا ہوتا ہے اور ابھی جلدی سے اپنی گاڑی لے کے سیدھا چلتے ہیں میری ویدر اور دیکھتے ہیں کہ ماں پہ ہمیں کیا ملتا ہے خیر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اور اپنے پاس ٹائم بہت کم ہے ویٹ اوکی تو گائز میں نے اسے لوکیشن کے اوپر آ چکا ہوں جہاں پہ میرے کو میری ویدر ملا تھا خیر یہاں پہ تو ایک سیکنڈ اینڈرنگ ہوسٹائل زون اوکی ویٹ یہاں پہ کہیں ہمارے اوپر اٹیک تو نہیں ہو جائے گا ایک سیکنڈ سامنے ایک طرف نا ایک ماسک والا ہیری ہے اوکی شاید سے یہاں سے ہم ماسک والا ملتے ہوں بہت ابھی میرے کو یہاں سے ماسک نہیں چاہیے بیٹ میرے اوپر کوئی تو اٹیک کر رہا ہے یہی وہ لوگ جو کہ میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک کام کرتا ہوں ان سبی کو مار دیتا ہوں بھائی صاحب یہ تو سارے سارے ملٹری کے لوگ لگ رہے ہیں بھائی یہ ملٹری کے لوگ ہیں کیونکہ اگر یہ ملٹری کے ہوتے تو ہمارے پر اٹیک نہیں کرتے یہ پکا کوئی نوکی ٹیرلیسٹ گروپ ہے جو کہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی اترو 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 بھائی اپنی گارڈی نے بچا لیا میرے کو اس کا جو دروازہ تھا نو اس کے چلتے میرے کو ایک بھی گولین لگی سب سے پہلے تو ان سبی کو مارو بھائی یہاں پہ کتے سارے بندے ہیں بھائی ان کو کیا پتا اپنی شوٹنگ سکیلز کا لیٹس کو لیٹس کو میرے سب سے میں نے سبی کو مار دیا ہے اوکے مارا نہیں ہے وہ سارے سارے نیچے چھپ چکے ہیں اوکے تو چلو گائز سارے سارے لوگوں کو میں نے مار ہی دیا ہے جہاں تک میرے کو لگتا ہے اوکے اینڈ یہ رہ گائز وہ مینڈ ڈراؤپ اینڈ اس سے مجھے دس ٹالر ملے ساتھ ساتھ پانچ ویپنز ملے ہیں اوکے بھائی اس سے مجھے ریل گن مل چکی ہے ساتھ میں اور بھی ایک سنائپر ملی ہے بھائی یہ صحیح میں کافی صحیح چیز تھی بھائی ڈیڈ بارڈ اس کو کھانے کی کوشش کر رہا تھا زومبی اینیوے چل دی سے پہلے تو میں لوٹ لے لیتا ہوں جتنے ریسورس ہیں اوکے لیٹس کو اور یہاں پہ نے ایک اور بندہ مار رہا تھا اس سے بھی میں ریسورس لے لیتا ہوں اور بھائی صاحب ابھی ایک چیز دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ جو زومبیز ہیں نا وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں کہ ابھی جو یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی پڑھی ہے نا یہ اس کو کھا رہے ہیں بھائی بتاؤ یہ کیا چل رہا ہے ابھی دنیا میں بھائی ایکچولی میں لاؤس سینٹوس نا پورا کا پورا راکششوں کا گھر بن چکا ہے مطلب یہ تو انسان بچے ہی نہیں ہے یہ تو پورے مطلب انسان کھانے والے لوگ بن چکے ہیں ویسے زومبی تو انسان ہی کھاتے ہیں بھائی جو بھی ہے یہ تو خود زیادہ ہی ہو رہا ہے سبھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ صبح تو ہوئی چکے تو ابھی ہم جا سکتے ہیں فائنلی سینٹی شورز کیونکہ اپنے بیس کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو بھی بچہ ہو جا کام تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم فائنلی سینٹی شورز جا کے اپنے مین کام کر پائیں گے مطلب وہاں پہ کافی ساری مسٹریز ہیں لیٹس کو جلد سے اپنی گاڑی بھگاتے ہیں اور سیدھے چلتے ہیں سینٹی شورز آرائیٹ گائز خیر میں نا سینٹی شورز جا ہی رہا تھا کی بیچ راستے میں مجھے نا یہاں پہ ایک ڈاگ ملا اور مجھے نا اس کے اوپر ترس آگیا کیونکہ آس پاس نا کافی سارے زومبیس تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس والے ڈاگ کو نہ مار دیں تو میں نا اس والے ڈاگ کو اپنے ساتھ ہی لے کے جانے والا ہوں کیونکہ ویسے بھی اپنے کونے ایک ساتھ ہی چاہیے جو کی اپنے ساتھ رہے کیونکہ میں اکیلہ رہ رہے کے نہ تھک چکا ہوں تو لیٹس کو جلدی سے اس والے ڈاگ کو ریسکیو کرتے ہیں اور فائنلی گائز یہ والا جو ڈاگ ہے نا میرے ساتھ ساتھ آنے لگ گیا ہے بھائی یہ کتا زیادہ صحیح ہے کام کرتے ہیں چل دی سے نا بھی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں سینٹی شور سینٹی شور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے بس ہم یہی سے مڑ جائیں گے اور ویسے تو سینٹی شور سٹارٹ ہوئی چکا ہے اور ٹریور کا گاؤں بھی ابھی آس پاس ہی ہے تو لیٹس کو بھائی جلدی بیٹھ گاڑی کے اندر ڈاگ آرائیٹ گائز خیر فائنلی اپنا ڈاگ نا گاڑی کے اندر بیٹھ چکا اور یہ کافی زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں فائنلی گائز ہم نے ضرورت مند کی مدد کری دی ہے جو کہ میرے کو بہت زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے ابھی جلدی سے چلتی ہیں تو فائنلی گائز میں اسی لوکیشن کے اوپر آ چکا ہوں جہاں پہ میرے کو کب سے آنا تھا مطلب ڈے وان سے میرا مند تھا کہ میں اس والی لوکیشن کے اوپر آؤں تو ییس گائز یہ رہی وہ لوکیشن اور ابھی آپ سوچ رہوں گے کہ سینٹی شور کے اندر یہ لوکیشن اتنی خاص کیوں ہے میرے لیے تو دیکھو یار یہ ایک میسٹیریوس لینڈ ہے جس لوکیشن کو میں کب سے ایکسپلور کرنا چاہتا تھا یہ بہت زیادہ خطرناک سی جگہ ہے اب ایسا اس لئے کہ کچھ تھیوریز ہیں اور کچھ جگہ کے اوپر ایسا لکھا گیا ہے کہ سینٹی شور کے اندر ایک گھر ہے جہاں پہ بھوت وغیرہ رہتے ہیں مطلب سمپلی سی بات ہے وہاں پہ ایک گرینی ہوا کرتی تھی جو کہ بہت زیادہ تان تریک وان تریک چیزیں کرتی تھی اور ایک دن اچانک سے میسٹری طریقے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی لیکن ایک چیز اور بولی جاتی ہے کہ وہاں پہ اس کے کئی ساری اور بھی چیزیں رکھی گئی ہیں تو ہاں ابھی خیر میں اپنے ڈاک کو یہیں پہ رکھتی تا ہوں اور ابھی خیر چلی سے اندر چلتے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ کتنے سارے زومبیز ہیں اس والی لوکیشن کو ایکسپلول کرنے میں تھوڑا میرے کوئی ڈرک سارا لگ رہا ہے لیکن ہاں اپنے پاس گنز کافی زیادہ ہیں اور میں کافی زیادہ پروٹیکٹیڈ ہوں مدلہ میرے پاس ابھی ایک آرمر سوٹ بھی ہے جو کہ ہم نے ایمونیشن کی شاپ سے لیا تھا تو میرے کو اتنا زیادہ کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا ویسے یہ ساری ساری چیزیں نا مدلہ نکلی ہوتی ہیں پوتھ پوتھو یار اصلی میں نہیں ہوتا ہے بٹسٹل کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس والی گھر کے اندر ایک بھوت ہے تو لیٹس کو جلدی سے اندر چلتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہم نہ زومبی اپکلیپس کے اندر سروائب کر رہے ہیں بٹسٹل بیسٹ میں یہ الگ سی سٹوری کہاں سے آگئی تو دیکھو یار یہ ساری ساری چیزیں چلتی رہتے ہیں جیٹے فائب کے دنیا ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیٹس کو میں اندر چلتا ہوں ابے یہ کیا ہے یہ تو میرے کو زومبی نہیں لگ رہا ایک سیکنڈ ابے یہ کیا ہے میرے کو لگا تھا یہ پوری پوری جگہ کھالی ہوگی ایک سیکنڈ ابے بھائی یہاں پہ تو اندر بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ تو انہوں نے راستہ سبند کر رکھا ہے میں اندر کیسے جاؤں یار ایک سیکنڈ ابے بھائی صاحب یہاں اتنے سارے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی میرے کو نہ تھوڑا بچ کے رہنا ہوگا یہ پورا پورا گھر نہ بلاسٹ ہوا پڑا ہے آل رائٹ گائز یہاں پہ جیسے میں یہاں پہ آیا ویسے یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی اچانک سے جلنے لگ گئی اس کی اوپر کوئیس ٹیکسٹ وغیرہ لکھ کے آ رہے تھے can you find me اور یہاں پہ دو وومنز کھڑی ہوئی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں انہوں کا کیا کروں ایک سیکنڈ یہ کون ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ چیز ہوا میں جیسے فلوٹ کر رہی ہے اور کوئی تو میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے پیچھے سے یہ کون ہے بھائی کیوں کر رہے ہیں میرے پہ بین آباد کے اٹیک اور یہ دو لڑکیوں کو پہلے تو مارو بھائی یہ میرے کو نا عجیب سے لگ رہے ہیں اور ان کو بھی آگ لگ گئی اور یہ ہسی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ جتنے زومبیز ہیں وہ اچانک سے شانت کیسے ہو گئے ابھی کیا ہو رہا ہے یہ ہسنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے پھر جتنے زومبیز سے ابھی آپ دیکھ پا رہے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو چکے ہیں جیسے ان کو نہ کوئی انسان ایک سیکنڈ یہ دوبارہ چلنے لگ گئے مطلب یہ لوگ اچانک سے کھڑے ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو نہ کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے مطلب یہ کرنا ہے تمہیں اور اب یہ دوبارہ چلنے لگ گئے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے ایک سیکنڈ یار میرے کو نیا سے نکلنا چاہیے میرے کو لگا تھا کہ یہ سارے سارے باتیں جھوٹی ہوں گی بھٹی یہ تو صحیح میں اصلی والی باتیں نکلی یہاں پہ پکا کوئی نا کوئی ایک آتما ہے مطلب پہلے بھی بیچ راستے میں آپ کو یاد ہوگا ہم جب سینڈی شورس آ رہے تھے نا تب بھی ہمیں بیچ راستے میں ایک آدمی سا ملا تھا جس کے سائیڈ پہ کافی ساری کینڈل تھی آپ کو سبھی کو یاد ہوگا اور ایک ڈیمن ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا اس ٹائم پہ تو میں نے سوچا نہیں میرے کو لگا کہ وہ کوئی مزاق ہوگا ہمارے خلاف موٹے یار ابھی نہ میں اس والے گھر کے اندر آیا ہوں یہاں پہ نہ بہت ساری ہسی کی آواز آ رہی ہے اور ابھی بھی آتے جا رہی ہے یار ملے تھوڑے دیرے ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی آ رہی ہے میں نے ایک کام کرتا ہوں چل دیس اپنی گاڑی لیتا ہوں سیدھا یہاں سے نکلتا ہوں یہاں پہ رکنا بہت زیادہ خطرناک ہے مطلب صحیح بتا رہا ہوں یہ جگہ بہت زیادہ خطرناک ہے بیٹی یہ کیا ہوا اچانک ابھی میرے ٹائر کیسے بلاسٹ ہو گئے وہ بھی چاروں کے چاروں ابھی یہ کیا ہو رہا ہے میرے کو یہاں سے نکلنا چاہیے بھائی ایسی جگہ کے اوپر ہمیں نہیں آنا چاہیے ایک سیکنڈ بھائی اپنی گاڑی اوپر تک نہیں چل پا رہی ہے کیوں 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 تو چلو گائز خیر میں گرینی کے گھر سے بھاگ چکا ہوں اور ابھی میرے کو اپنی گاڑی کو چلتی چلتی تیز بھگانا ہوگا کیونکہ میرے کو کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو ابھی اپنی گاڑی بلکل بھی نہیں چل پا رہی ہے ایک سیکنڈ پلیز چل دے یہ اچانک سے ہوا گیا ہمارے ساتھ ویٹ ابھی یہ کیا ہوا وکے ویٹ گائز فائنلی میرے کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنا سٹارٹ ہو چکا ہے مطلب جیسے اپنی گاڑی بلاسٹ رہی ہے ویسے میں گاڑی سے باہر کود گیا چلو گائز خیر فائنلی میں اٹھ چکا ہوں اور اپنی گاڑی گندہ نا کافی تگڑی آگ لگی تھی خیر بارش کے چلتے گاڑی کی جو آگ ہے نا وہ تو بچ چکی ہے ویٹ یار شاید سے اپنا ڈاغ مارا گیا ابھی یار یہ کیا ہوا اچانک سے کیاڑ میں کیوں آیا اس والی لوکیشن پہ ابھی یہ کیا ہوا پور ایک پورے لاؤس سینٹ اس کی لیڈ چلی گی اچانک سے بیٹ یار یہ چل کیا رہا ہے ہمارے ساتھ مطلب یار بینہ بات کے میں نے اپنے ڈاغ کو اپنے ساتھ لے کے آیا اور وہ بینہ بات کے مارا گیا پھر فائنلی گائز مجھے ایک کار تو مل چکی اور میرے کو نہ چلی سے یہاں سے نکلنا ہوگا میں ایک کام کرتا ہمیں اٹھر کو بچا نہیں پایا اور اس کو نہ ایسے چھوڑنا صحیح نہیں ہے بیچارہ ہمارا ڈاغ تھا اور میں کہا کروں گا کہ اس کو چرچ کے سائیڈ والا جو گریویارڈ ہوتا ہے وہاں پہ میں اس کو دفنا دوں گا لیٹس کو لیٹس کو گائز چلی سے بھی یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ یہ والا ایریا بہت زیادہ خطرناکس ہے میں کوئی یہاں پہ ایک منٹ بھی نہیں رہنا ہے لیٹس کو لیٹس کو مجھے پتا چلا کی جو لاؤس سینٹس کا جو ٹرانس میشن ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے مطلب جہاں سے میری الیکٹرسیٹی آتی ہے نا وہ پورے طریقے سے ختم ہو چکی ہے بڑھا اس کا ایک سلیوشن ہے کہ ہم جو لاؤس سینٹس کا ٹرانس میشن ہے نا اس کو لاؤس سینٹس کے ٹرانس میشن کے ساتھ ایکسچینج کر سکتی ہیں جس کے چلتے ہوگا یہ کہ جو ائرپورٹ کی لائٹ ہے وہ تو چلی جائے گی لیکن لاؤس سینٹس کے ساتھ اس کا لائٹ نہ واپس آ جائے گی تو ابھی خیر میرے کچھ جلدی سے جانا ہوگا سیدھا ائرپورٹ کیونکہ بینہ الیکٹرسیٹی کے یہاں پہ کام کرنا بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہے اور بھائی صاحب یہ موسم کیسا سا ہو رہا ہے اچانک سے آل رائٹ گائز خیر فائنیلی میں ائرپورٹ کے پاس تو آ چکا ہوں اور یہی پہ تو ٹرانس میشن وغیرہ رکھے ہوتے ہیں میں ایک بار چیک کرتا ہوں بڑھ گائز ابھی بھی ایک اور دکت ہے کہ ہم نہ اس والے ٹرانس میشن کو بینہ ٹرک کے تو نہیں لے گے جا سکتے اپنے ساتھ اپنے پاس تو صرف صرف بائیک ہے مجھے نا ایک کرین چاہیے ہوگی ساتھ ساتھ ایک ٹرک چاہیے ہوگا تو وہ تو میرے کوئی ائرپورٹ سے ملی جائے گا تو میں نا تھوڑا آگے چلتا ہوں اور چیک کرتے ہیں آس پاس میرے کو کوئی ٹرک مل جائے اوگے گائز مجھے یہاں پر ٹرک تو نہیں ملا بٹ ایک اس سے بھی بڑی چیز مل چکی ہے جو کہ یہ والا مشین یہ والی مشین بہت زیادہ صحیح ہوتی ہے مطلب یہ کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ چپکا لیتی ہے تو ہم اس کا یوز کر سکتے بٹ مین دکت ہوئی ہے کہ اس کی سپیڈ نپ بہت زیادہ کم ہے چلو گائز اس والی گاڑی کو لے کے میں یہاں پر تو آ چکا ہوں ویٹ میر کو آگے سے اندر جانا ہوگا اور ابھی خیر جلدی سے اس مشین کی مدد سے اس والی ٹرانسویشن کو اپنے گاڑی کے اندر بٹھاتے ہیں لیٹس کو سب سے اول تو میں نے یہ آگے والی چیز کو اوپر کرتا ہوں فائنلی گائز آگے والی جو چیزیں اوپر ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور فائنلی گائز وہ جو ٹرانسویشن ہے وہ اپنی مشین کے اوپر اٹیچ ہو چکا ہے اور ابھی خیر جلدی سے اس والی مشین کو لے کے چلتے ہیں سیدھا لاؤس سینٹوس کے ٹرانسویشن کی طرف اور وہاں پہ جلدی جلد اس کو لگا دیتے ہیں خیر اس گاڑی کی سپیڈ اتنی بھی بوری نہیں ہے جتنی میں سوچ رہا تھا ہم کچھ ہی دیر کے اندر اس کو لے کے سیدھا لاؤس سینٹوس ٹرانسویشن والی ایریا کے اندر پہنچ جائیں گے جو کہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے بٹ مجھے نا بھی ایک چیز کی دکت لگی رہی ہے یہ والی جو گاڑیاں نے یہ پیٹرول بہت زیادہ کھاتی ہے تو پہلے میرے کو اس والی گاڑی کے اندر فیول بھروانا ہوگا کیونکہ اس کا فیول پہلے بہت زیادہ کم ہے بیرے کوئی یاد آیا میرے پاس نے ایک جیری کین تھا تو میں اس کی مدد سے اس والی گاڑی کے اندر فیول بھر سکتا ہوں آرائیٹ گائز خیر فائنلی میں نا لاؤس سینٹوس ٹرانسویشن ایریا کے اندر آج چکا ہوں کہ ہوں جلدی صاحب نے گاڑی کو یہ پہلے پاک کرتے ہیں ویٹ 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 ووکی اوکی اوکی بچ گیا ایک سیکنڈ یار اپنی گاڑی کے پلٹ نہ جائے اوکی 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 بچ گی میرے کو لگاوس ہوتا اپنی گاڑی گئی میرے کو لگتا ہے جو آگے والا ٹرانسویشن ہے نا وہ خراب ہوا ہے کیونکہ یہ والے ٹرانسویشن سے نہ تو دھواں نکل رہا ہے اور یہ چل بھی رہا ہے میرے حساب سے اوکے تو قائص یہی وہ ٹرانسپیشن ہے جو کی خراب ہو چکا ہے اس کے اندر سے کافی گندی سپارک نکل رہی ہے تو جلدی جلدی میں نے اس کو بھی ایکسچینج کر دیتا ہوں تو چلو قائص خیر فائنلی میں نے نے ٹرانسپیشن کو تو بدل دیا ہے اور فائنلی پورے پورے لاؤس سینٹ اس کے اندر بھی الیکٹر سیٹی ابھی تک آ گئی ہوگی اور جو خراب ہلا ٹرانسپیشن تھا وہ میں نے اس والی کرین سے اٹھا دیا ہے اور ابھی میں نے اس والی کرین کو ابھی نہیں چلانے والا ہوں مجھے ایک نیو کار چاہیے جس کی مرض سے ابھی میں سیدھا اپنے گھر جاؤں گا دین جاؤں گا سیدھا ایف بی آئی بیلڈنگ میں اب ایف آئی بیلڈنگ میں اس لئے جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے میں مدد لے پاؤں کیونکہ میرے کو یہاں پہ سروائب کرنا بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ ایف بیلڈنگ والے کے اندر کوئی نہ کوئی آفیسر ہو جو کی میری مدد کر دے اور فائنلی پھر کچھ دیر کے بعد مجھے ایک کار بھی مل گئی اور میں کار لے کے سیدھا پہلے تو گیا اپنے گھر کے اندر تھا کہ جتنے ریسورس میں نے کلیکٹ کیا ہے وہ سارک سارا میں اپنے کریٹس کے اندر رکھ پاؤں اور دین ہم سیدھا چلیں گے ایف بیلڈنگ آل رائیٹ گائز خیر فائنلی باریس تو رکھ چکی ہے برد یہاں پہ سنو پڑھنا سٹارٹ ہو چکی ہے میں بھی شاید سے ابھی نومبر دیسمبر کا ٹائم سٹارٹ ہو چک ہے جیٹے فائیب کے اندر اور یہ ٹائم ہوتا ہے کرسمس کا تو ہاں ابھی میں پہلے تو انہیں بیس کے اندر چلتا ہوں اور وہاں پہ اپنے بیس کو تھوڑا سجاتا ہوں کیونکہ اپنے بیس کا کام بھی اپنا پورا پورا کمپلیٹ ہونا چاہیے ہم نے اپنے بیس کو صرف اور صرف ابھی آدھا کمپلیٹ کیا ہے اور پہلے میں اپنے بیس کو کمپلیٹ کرتا ہوں 10 فائیب بیلڈنگ چلیں گے مدد مانگنے اب مجھے نہیں پتا دیکھو میرے کو مدد ملے گی کے نہیں وہاں سے آل رائیٹ گائز کر سامنے نا مجھے ایک بندہ دیکھ رہا ہے جو کیا ویو کر رہا ہے مجھے میں بھی شاید سے ہی اس کو میری ہیلپ چاہیے ہوگی بہت یہ مائیکل جیسا نہیں دیکھ رہا ہے ایک سیکنڈ بھائی یہ تو مائیکل ہی ہے ایک سیکنڈ ابھی یہ یہاں کیا کر رہا ہے ایک سیکنڈ پہلے تو انہا اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ ہو بھائی گاڑی کے اندر بیٹھ اگر ہمیں مائیکل مل سکتا وہ بھی زندہ تو اس کا سمپل سا مطلب ہے کہ فرینکلن میں زندہ ہوگا ایک سیکنڈ یار پہلے تو میں سے پوچھتا ہوں کہ آخر کار ہوا کیا ہے تو چلو گائز فائنلی میری مائیکل سے بات ہو چکی ہے مائیکل بول رہا ہے کہ یہ نا کافی دنوں سے آؤٹ آف ٹاؤن گیا ہوا تھا اور یہ آج ہی واپس آیا ہے اور آج ہی اس کو اس والے زومبی ایپل گفت کے بارے میں پتا چلا ہے ملکہ اس سے پہلے مائیکل کو بھی نہیں پتا تھا اور رہی بات فرینکلن کی تو دیکھو یار اس کے بارے میں تو نہ مجھے پتا ہے نہ ہی مائیکل کو پتا ہے تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس ٹائم پہ فرینکلن کو کوئی بھی کال لگ رہا ہے تو دیکھو یار میں نا اس ٹائم پہ فرینکلن کو تو شاید سے نہیں بچا پاؤں گا لیکن ایک کافی بڑی نیوز ہے کہ ہم نے مائیکل کو فائنلی بچا لیا ہے اور اگر مائیکل ہمارے ساتھ ہے تو مائیکل کی فیملی بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے بچائے لیں گے وٹ سب سے پہلے اپنے گھر وٹ سامنے کون سے لوگ ہیں ایک سیکنڈ وٹ سامنے یہ عجیب سی چیز کیا ہے ایک سیکنڈ یہ تو کوئی جلتا ہوا انسان لگ رہا ہے جلتا ہوا انسان نہیں ہے یہ یہ تو ہڈیاں ہیں کچھ ایک سیکنڈ اس کا اپنی گاڑی سے میں ٹکر مارتا ہوں اور جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں یہاں پہ رہنا خطرناک ہے بہت زیادہ ابیار یہ کیا چل رہا ہے یہ کاؤں کاؤں سے آگیا اچانک سے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ایک سیکنڈ اب بیار میں نے کاؤں کو مار دیا گلتی سے لیکن چلو کوئی نے ابھی میرے کوئی نے ان سب پہ دھیان نہیں دینا ہے اور یہ سامنے گاڑی کیا چاہ رہی ہے ایک سیکنڈ اپنی لائٹ بند کرو بھائی وہ گاڑی اچانک سے گائے ہو گئی سیکنڈ یہ بھوٹ 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 ہے کہ سیریہ کے اندر مطلب ابھی ہم سینڈی شور سے باہر نہیں نکلے ہیں مطلب ابھی ہم سینڈی شور سے باہر نہیں نکلے ہیں اور ہمارے پیچھے بھوٹ پڑھنے سٹارٹ ہو گئے یہاں پہ گھر لکھا ہوا ہے سینڈی شور اس طرف ہے تو فائنلی ہم سینڈی شور سے باہر نکل چکی ہیں اور ہمیں میرے کو اپنی گاڑی کو فول سپیڈ میں بھگانا ہوگا اپنی گاڑی کا بمپر گیا آگے والا مطلب مجھے بہت زیادہ ڈرسا لگ رہا ہے اس لئے میرے سے گاڑی بھی نہیں چل پا رہی ہے آل رائٹ گائز خیر فائنلی ہم نا ایک ہوسپیٹل کے پاس آ چکے ہیں کیونکہ مایکل کو تھوڑی چوٹ سی لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نا اس کو ہوسپیٹل کے پاس لے کے آ جائے ایک سیکنڈ ابھی یہ کیا ہے ابھی ایک سیکنڈ ابھی کیا ہو رہا ہے ویٹ ابھی ایک سیکنڈ میری گن نکالو اور اس کو مارو بھائی وکی ویٹ ابھی یاری کیا بندہ ہے ابھی مایکل دور سے مار اس کو یہ تو کوئی الگی راکشس ٹائپ کی کوئی چیز لگ رہی ہے میں نے مایکل کو گن دے دیتا ہوں شاید سے اس کے پاس نہ گن نہیں ہے اوکے تو گائز میں نے مایکل کو گن دے دیا اور بھائی صاحب یہ کیا انسان ہے میرے کونے سے تھوڑا دور رہنا ہوگا ابھی یہ کیا ابھی بڑھ گیا میرے بیچے بڑھ گیا ایک سیکنڈ اوکی 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 بھائی یہاں سے نکل نائے سہی رہے گا یہ ایریہ نا بلکل سرکشت نہیں ہے بھائی مایکل جلدی آ میرے پاس جلدی بیٹھ ابھی مایکل کیا کر رہا ہے جلدی آ بھائی جلدی بیٹھ جلدی 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 اوکے اور یہاں سے نکلو ابھی نا ہسپیٹل جانے کا ٹائم نہیں ہے ابھی آر اپنی گاڈی کی فسل رہی ہے تنی زیادہ ابھی یہ زومبیز اتنا تیز تیز دوڑنے سٹارٹ ہو گئے پہلے صرف چل رہے تھا اور اب دیکھو یار ان کی سپیڈ میرے کو نہ بھاگنا ہوا یہاں سے بھائی یہ اچانک سے ہوا کیا بھائی یہ چل کیا رہا ہے جی ٹی فائم میں اوپر سے اپنی گاڈی بلکل کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے پوری پوری نا یہ ٹوٹ چکی ہے میرے کو اپنی گاڈی بدلنی پڑے گی شاید سے خیرہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں جاؤں یار اس طرح بھی اندھیرہ اس طرح بھی اندھیرہ ہے نہیں یہاں پہ اندھیرہ تو نہیں ہے یہ کام کرتے اسی طرف چلتے ہیں اور بھائی صاحب میرے کو نہ بھی کچھ نہ کچھ کر کے نہ اپنے آپ کو بچانا ہوں گا کیونکہ یہ جو ڈیمنز ہیں یہ آل آور لو سینٹوس کے اندر فائل چکے ہیں اور بھائی صاحب اور میں سچ بتاؤنا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو زومبی وائرس ہے یہ کسی کیمیکل کی وجہ سے فائل ہے مجھے تو کچھ اور ہی گڑھ بڑ لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیمنز کیسے آ سکتے ہیں لو سینٹوس کے اندر اگر کیمیکل اٹیک ہوا ہوتا تو صرف وہ صرف لوگ زومبی بنتے ڈیمنز نہیں بنتے اور اتنی سارے شکتیاں ان کے پاس نہیں آتی مجھے تو پکا کوئی اور گڑھ بڑ لگ رہی ہے اس کے بیچ میں اور وہ گڑھ بڑ کیا ہے وہ تو میں پتہ کر کے رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے سب سے بہلا تو میرے کو مائیکل کو گھر کے اندر لے کے جانا ہوگا یا پھر کسی سرکشی جگہ کے پر لے کے جانا ہوگا کیونکہ اس کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے اور کافی زیادہ خون بہرہا ہے مائیکل کا آل رائٹ گائز خیر فائنلی نا مجھے ایک سیف جگہ مل چکی ہے جہاں پہ ہم اپنی پوری پوری رات بتا سکتی ہے خیر یہ جگہ صحیح ہے تو میں کام کرتا ہمیں گاڑی کو یہی پہ پاک کر دیتا ہوں اور یہی پہ آج کی رات ہمیں بتانی ہوگی خیر مجھے نہ لگتا کہ آس پاس کوئی بھی زومبی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہی پہ ہمیں گاڑی پاک کر دیتے ہیں لیٹس کو اور چلو گائز خیر فائنلی میں اور مائیکل سو چکی ہے اپنے ٹینٹ کے اندر اور میرے ساب سے صبح بھی ہو چکی ہے لیکن بارش ابھی تک نہیں رکی ہے تو چلو کوئی نہیں ابھی میرے کو نہ جلدی چلتی یہاں سے نکلنا ہوگا ویٹ ایک سیکنڈ اپنی گاڑی سے دھوان کیوں نکل رہا ہے ابھی یار یہ کئی خراب نہ ہو جائے چلتے چلتے یار کتنا زیادہ بیکار سین چل رہا ہے ہمارے ساتھ مطلب کچھ نہ کچھ گڑپٹ ہوتے جا رہی ہے بس یار اپنی گاڑی کہیں سے نہ خراب نہ ہو جائے اگر ایک بار یہ خراب ہو گئی نا پھر تو بھائی صاحب اپنا ڈینڈ ہے ابھی ایک سیکنڈ گاڑی میں تو آگ لگ گئی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابھی نکلو نکلو گاڑی سے نکلو ابھی مائیکل باہر نکل ایک سیکنڈ ابھی یہ کیا ہوا اپی یار اس کا تو ٹائر بھی بنچر ہو گیا اوہ شیٹ ابھی بھائی یار یہ کیا چل رہا ہے ہمارے ساتھ اپنی قسمت آج بہت زیادہ خراب ہے اپنے پورے گندے طریقے سے پیچھے پڑ چکے ہیں کچھ دیر کے بعد ہمیں ایک اور گاڑی رستے کے اوپر پڑی ہوئی ملی جو کہ بہت ساتھ بڑیاں دکھ رہی تھی اور میں نے اس کو لے لیا اور پھر ہم سیدھا نکل گئے اپنے گھر کے اندر اب بس یہ والی گاڑی خراب نہ ہو اوکے یار یہ کا ٹکر آگئی یار میرے کو نا آگے دیکھ دیکھ کے چلنا ہوگا اور ویٹ ایک سیکنڈ ہم نا ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے پہلے میں پانی پی لیتا ہوں اپنے پاس پانی تو کافی ہوگا کیونکہ میں نے کافی سارے 24x7 لوٹے تھے اوکے یہ رہا لیٹس کو چلو گائز ہم نا تھرسٹ کا ایفیکٹ تو میں نے ہٹا دیا ہے آل رائٹ تو گائز فائنلی نا ابھی سامنے مجھے ایک گھر دیکھ رہا ہے تو آج کی رات میرے کو نا یہی پہ بتانی ہوگی ہی ہوں کہ اپنے جو گاڑی کا ٹائر ہے وہ پنچر ہو چکا ہے تو ابھی گھر جانا تو ہمارے لیے تو میں کام کرتا ہوں یہی پہ نا ہم نے گاڑی پاک کر دیتا ہوں اور یہ گھر شاید سے کھلا بھی ہوگا تو جلدی سے ابھی اندر چلتے ہیں بھائی جلدی جلدی مایکل اندر آ اوکے لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو ایک سیکنڈ یہ کیا ہے اوکے ویٹ ایک سیکنڈ میں گھر کے اندر جا کے دیکھتا ہوں بھائی یہ کیا مسٹری چل رہی ہے اس دنیا میں اور یہ لڑکی کو دیکھو یار پیڑ پٹنگی ہوئی ہے اوکے ویٹ گائز اچانک سے نا یہاں پہ کافی زیادہ اندھیرہ ہو چکا ہے اور مجھے لٹرلی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں پہلے تو میں کام کرتا اپنی ٹارچ نکالتا ہوں اور ابھی تھوڑا سا نا آگے چلتے ہیں وہ والا جو بندہ تھا نا پگ والا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے اوکے بھائی میرے کو نا یہاں سے نکلنا چاہیے خیر فائنلی صبح ہو چکی ہے اور اس والے گھر کے اندر نہ رہنا بیکار ہوگا مطلب وہ والا جو پگ تھا نا اس نے ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا یہ بہت زیادہ بڑی چیز ہے لیکن وہ مطلب عجیب ہی دیکھ رہا تھا بھائی مائیکل جلدی آجا اور یہ اچانک سے اتنی زیادہ فوق پتہ نہیں کیوں ہو گئی خیر ابھی ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمیں اسی والی گاڑی کے اندر جانا ہوگا سیدھر لاس سینٹوس اب یارے مائیکل کہاں رہ گیا جلدی بیٹھ تو چلو گائز خیر فائنلی مائیکل بھی اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ چکا ہے اور یار میرے کو لٹرولی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے بھائی جلدی یہاں سے نکلو میرے کو لٹرولی وینڈ شیلد سے نا کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے بھائی ایسے موسم کے اندر گاڑی چلانا بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے اور یہ اچانک سے موسم خراب ہوا ہے جیسے میں نے اس والے پیسے کریچر کو دیکھا اسی کے بعد ایسا موسم ہو گیا میں سچے بتا رہا ہوں یہاں پہ بہت سی ایسی میسٹری ہے جو کہ میرے کو سولف کرنی ہے میں سچے بتا رہا ہوں جو نورتھ لاس سینٹوس ہے یہاں پہ پکا کچھ ڈا کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے تو چلو گائز فائنلی میں نے لاؤ سینٹوس پہنچ چکا ہوں جلدی سے نا اپنے گھر کے اندر چلتی ہے یہی سے آگے مڑ کے اپنا گھر آ جائے گا ویٹ کہاں رہ گیا اوکی یہی پہ ہونا چاہیے تھا اپنا گھر اوکی تو فائنلی گائز ہم اپنے گھر کے اندر پہنچ چکے ہیں جلدی سے پہلے تو میں یہ گیٹ کھلواتا ہوں اوکی دونوں کے دونوں گیٹ اپنے کھل چکی ہیں لیٹس کو اور اپنی گاڑی کو نہیں یہی پہ پاک کر دیتی ہیں اپنی اس والی گاڑی کی بھی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور میں ابھی جلدی جلدی نا پہلے تو ان والی گیٹ کو لک کر دیتا ہوں کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے ان والی گیٹ کو لک کرنے کا اوکی یہ والا گیٹ بھی لک ہو گیا اور تو بھی لک ہو جا لیٹس کو دونوں کے دونوں گیٹ ہمارے لک ہو چکے اور ابھی میں جلدی سے مایکل کو اوپر لے کے چلتا ہوں تاکہ یہ وہاں پہ آرام کرے اور میں ابھی جانے والا ہوں سیدھا ایف آئی بھی بیلڈنگ کیونکہ ہو سکتا کہ وہاں سے مجھے کچھ مدد مل جائے تو میں ایک کام کرتا ہوں مایکل کو یہ والا ٹینٹ دے لیتا ہوں لیٹس کو بھائی مایکل جلدی آجا اور یہاں پہ بیٹھ جا تو چلو گائی اس کے مایکل کو نا تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ نا سنو فول ہو رہی ہے تو یہ نا یہاں پہ بون فائر کے سائیڈ پہ بیٹھ چکا ہے تو اس کو ابھی یہی پہ رہنے دیتے ہیں یہ کافی تھک بھی چکا ہے اور اس کو تھوڑی چوٹ بھی لگی تھی اور میں ابھی جلدی سے جانے والا ہوں سیدھا ایف آئی بھی بیلڈنگ اینڈ ویٹ یہ کہاں سے گر گیا میں تو اس والی گاڑی کو تو میں نہیں لے کے جانے والا ہوں بھٹی آر اس کے علاوہ اپنے پاس کوئی گاڑی بھی نہیں ہے تو ابھی کے لئے اسی گاڑی کو لے کے چلتی ہیں اور آگے چل کے اگر ہمیں کوئی بڑیا گاڑی ملی ہم اس کو لے لیں گے لیٹس کو اور پہلے تو میں اس کے اندر فیول بھرواتا ہوں فیول اوکے فیول ویسے کافی ہے ختم نہیں ہوگا ایف آئی بیلڈنگ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے پال تمہیں میں پیسے کیوں ہی خرچ کروں اوکے جو ایف آئی بیلڈنگ ہے نا وہ شاید سے اس طرف ہے اوکے وہ ہو رہی تو چلو گائز ایف آئی بیلڈنگ کے پاس میں آ چکا ہوں اور ابھی چلدی سے اپنی گاڑی کو نہیں یہی سے ایک ٹرن لے لیتی ہیں اوکے ایف آئی بیلڈنگ یہ جو انٹرنس ہے نا وہ شاید سے دوسری طرف ہوگی یہ تو آئی ہے یہ بیلڈنگ ہے ہمیں یہاں سے دوسری طرف جانا ہوگا بیسے جو بھی کہو یار بینہ ایک ٹائر کے نا یہ گاڑی تب بھی کافی زیادہ بڑی ہے طریقے سے چل پا رہی ہے مطلب مجھے لگا تھا کہ اس کا ٹائر پنچر ہو چکا ہے تو یہ اچھ سے چلنی پائے گی باٹھا یہ ٹھیکی ٹھاک چل رہی ہے باٹھا ایف آئی بیلڈنگ کی مین انٹرنس کے پاس میں آ چکا ہوں سب سے بہت تو یہ سارے سارے زومبی کو مارتی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اوپر اٹیک کر دیں اب یہ والے زومبی تو ماری نہیں رہا ہے اوکے لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو اس کو میں نے مار دیا ہے اور بھائی تو بھی نکل اور ابھی جلدی جلدی یہاں سے نکلتے ہیں بھائی یہ زومبی تو ماری نہیں رہا ہے چلو چھوڑو اس کو اور فائنلی گائز میں نا ایف آئی بی بیلڈنگ کے پاس آ چکا ہوں اور یہ تو پوری پوری خالی ہے یہاں پہ تو میرے کو کوئی بھی بندہ نہیں دکھ رہا ہے اس والے روم کے اندر چل کے دیکھتے ہیں بھائی یہاں سے میرے کو کوئی help تو لے کے جانے ہوگی کیونکہ یہ law centers کی حالت ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے اوکے اس والے روم کے اندر کیا ہے اوکے تو locked ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں چلو چلو سے نا بھی اوپر والے floor کے اوپر چلتا ہوں یہاں پہ کوئی تو lift چل رہی ہوگی اوکے 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 میرے کو ابھی help چاہیے تھی اوکے گائز تو 47th floor سے نیچے دیکھنے میں مجھے یہاں پہ نیچے ایک helicopter دیکھ رہا تھا پہلے تو مجھے لگا کہ نیچے میرے کو ایسے کچھ اور دکھ رہا ہوگا بھائی جیسے نیچے آیا یہاں پہ صحیح میں مجھے ایک helicopter دیکھا ہے تو بھائی جلدی سے نا فیوی بیلڈنگ کے ٹاپ کے اوپر چلتا ہے کیونکہ وہیں سنا ایک secret entrance ہوتی ہے فائی بیلڈنگ کی مطلب کئی سارے ایسے officers ہوتے ہیں جہاں پہ نا اوپر کچھ entrance ہوتی ہے but wait بھائی یہاں پہ تو already ایک helicopter ہے ایک second میں کام کرتا اپنے helicopter کو نہیں یہی پہ پاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک second ایک second اب بھائی بس land ہو جائے اچھے سے نیچے یہاں پہ ایک اور helicopter ہے بس اس سے نہ ٹھکرا جائے اوکے چلو گائز helicopter کو تو میں نے یہاں پہ لینڈ کرا دیا لیکن helicopter کا اٹھ گیا اوکے wait یہاں پہ میرے کو لگتا ہے کچھ لوگ نا نیچے گئے ہیں اور یہاں پہ نا کچھ آگ لگ یہ کیا ہوا ایک second اب بھائی کوئی RPG سے اٹھیک کر رہا ہے میرے پہ اوکے میں نیچے تو آ چکا ہوں اور یہ بھائی بھائی صاحب اب بھی میرے اوپر RPG سے اٹھیک کر رہا ہے میرے صاحب سے پکا یہ لوگ چور ہوں گے جو کہ فائی ویڈنگ کے اندر چوری ویوری کرنے آئے ہیں بٹ ویٹ یہ تو بہت زیادہ خطرناک سے لگ رہے ہیں اوکے 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 بھائی اس کے اوپر تو کوئی اٹیک بھی نہیں ہو رہا میری گولیوں کا بھائی میں صحیح بتا رہا ہوں یہ گیم بہت زیادہ ڈیفکٹ سے ہو چکی ہے اور بہت زیادہ مسٹریریوس ہو چکی ہے او بھائی صاحب آرائیٹ فائنیل یہ والے بندہ مر چکا ہے اور میرے کو اس سے ایک ارپی جی مل چکی ہے جس کے اندر سے وہ صرف ایک ایمو ہے تو کوئی ٹینچن نہیں ہے اور بھائی یہ کیا تھا مطلب اس کی شکل دیکھنا ہے عجیب سی شکل تھی اس کی اوکے میں اس کو نہ آگے کر کے دکھاتا ہوں کہ آگے ہو نہیں رہا ہے کافی بھاری سا بندہ تھا بڑھ اینیوے یہاں پہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اوکے ہوں بھائی ساہب تیس ایمو لیٹس کو اور اس والے فلور کے اندر ہم شاید سے جا سکتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں بھائی ساہب مطلب اوکے ویٹ یہ کہاں آگیا میں اوکے ویٹ پہلے میرے کو پانی پھی نہ ہوگا اوکے ویٹ یہ میں کہاں آ چکا ہوں یہاں پہ نا کچھ پولیس کے بندے ہیں جو کہ جل رہے ہیں اور ان کو میں مار رہا ہوتی مر بھی نہیں رہی ہیں ایک سیکنڈ اپنی RPG سے اٹیک کرتا ہوں فائنالی اب یہ جو ہے نا مر چکی ہیں بھائی یہ کیا تھا نہیں 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 ابھی بھی نہیں مر رہی ہیں ابھی یہ تو پیچھے پڑ گئے میرے ایک سیکنڈ ابھی یہ کیا ہے اور یہ شاید سے نا فائی بی کا جلا ہوا فلور ہے اور بھائی ساہب یہاں پہ کیا عجیب عجیب سے لوگ رہ رہے ہیں یہ کیا ہے اوکے ویٹ اوکے اوکے گائز فائنالی میں نے انہوں والے بندوں کو نیچے گرا دیا ہے تو یہ لوگ میرا پیچھے نہیں کر پائیں گا بھے تو بھی نکل تو بھی نکل نیچے چل ابھی یار میں ہی نیچے گر گیا ابھی یہ کیا ہوا ایک سیکنڈ میں کو بھاگنا ہو گا یہاں سے ابھی یہاں پہ تو کہیں سارے لوگ ہیں ابھی میں کہاں جاؤں ایک سیکنڈ اوکے تو گائز خیر فائنالی میں نے انہوں سلنڈر پھاڑ کے ان سارے ایک سارے زومبیس کو تو مار دیا ہے بھائی ثوڑا میرے کو بچ کے رہنا ہوگا اوکے گائز فائنالی سارے ایک سارے زومبیس کو مارنے کے بعد فائنالی میں نے ابھی اس والی بیلڈنگ کے سب سے نیچے والے فلور کے اوپر آ چکا ہوں اور سائیڈ پہ یار ایک کیٹ مری ہوئی ہے اب بسے زندہ ہوگے کہیں میرے کو نہ مار دے بھائی صاحب اس فلور کی حالت تو دیکھو اب یار میں تو ایف آئی بی سے مدد مانگنے آیا تھا بھائی صاحب لیکن ایک بار نیچے دیکھو بھائی مطلب کیا ہی حالت تو وہ رکھی ہے فائنالی گائز سور اس کے بعد میں ایف آئی بی بیڈنگ سے نکل گیا اور باہر آتے ہیں مجھے ایک کار مل گئی اور ابھی جلدی سے میں سیدھا جانے والا ہوں اپنے گھر کے اندر اور اپنے گھر کا جو بیس ہے وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ سے وہ سے والس ہے اس کے اوپر آگے کوئی فلور بھی نہیں ہے تو ابھی جلدی سے اپنے لیے ایک نیو بیس بناتے ہیں نیو لوکیشن پہ اور اس ٹائم پہ اپنے پاس ریسورسز بھی کافی سادہ ہیں تو ہم نا ایک کافی تگڑا بیس بنا پائیں گے آل رائیٹ گائز خیر میں گھر جائے رہا تھا تو تب ہی میرے کو نے یہ والی لوکیشن دیکھئی اور مجھے نا یہ والی لوکیشن بہت زیادہ پسند آ رہی ہے اپنا بیس بنانے کے لیے یہ سیٹی سے دور ہے اور یہ نا ایک دم خالی ایری ہے میں کوئی خود بھی یاد نہیں ہے میں نے اس کو کب بنانا سٹارٹ کیا تھا اور فائنلی کافی دنوں کے بعد میں نے اس والے بیس کو ریڈی کر لیا ہے خیر مائیکل کو میں نے یہاں بیٹھنے کے لیے بولا ہے اس کے ہاتھوں میں اور پیروں میں دونوں جگہ چوٹ لگی تھی تو اس کو میں نے اپنے بیس کے اندرے رکھا ہے اور اب بھی میں جانے والا ہوں سیدھا ماؤنٹ شلیارڈ کیونکہ فائنلی دے نائنٹی ایٹ ہو چکا ہے اور اپنی گیم کو انڈ کرنے کا سب سے بیسٹ جگہ ماؤنٹ شلیارڈ کا ٹاپ ہی ہوگا اب خیر میرے پاس نا ٹوٹل یہاں پہ تین گاڑی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں اپنی نا یہ والی گاڑی لے کے چلتے سیدھا ماؤنٹ شلیارڈ کیونکہ یہ والی گاڑی کافی دا صحیح ہے اور یہ ماؤنٹین آرام سے چڑ جائے گی اور دیکھو یار ماؤنٹ شلیارڈ کے ٹاپ پہ جا کے اپنی گیم کو انڈ کرنا بہت زیادہ صحیح ہوگا اور میں ابھی آپ کو پہلے جلدی سے اپنا بیسٹ دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا دکھ رہا ہے سب سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں اپنی گاڑی کو یہی پر پاک کر دیتا ہوں اور ابھی میں اپنا آپ کو بیسٹ دکھاتا ہوں یہاں پہ خیر سائیڈ پہ میں نے ایک واشٹ آور لگایا اور یہاں پہ سامنے گیٹ ہے اور سائیڈ پہ ایک وارٹر کی ٹنکی ہے اور خیر اپنا بیس نہ کچھ ایسا دکھ رہا ہے جو کہ بہت زیادہ بڑیا ہے میں نے آپ کو گاڑی کے اندر بیٹھ کے پورا پورا ٹور دیتا ہوں تو یہ سائیڈ سے کچھ ایسا دکھتا ہے سائیڈ پہ کافی تگڑی کانکریٹ کی والس ہیں اور یہ والا ایریا سٹیرز کا ایریا اور پیچھے بھی میں نے یہاں پہ گلاس لگا رکھے ہیں خیر زومبیز کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ اتنا اوپر نہ چڑھ پائیں تو اس لئے یہاں میں نے گلاس ہی لگا دی اور گلاس بھی کافی زیادہ سٹرانگ ہے بولٹ پروف گلاس ہیں تو کوئی بھی زومبی اپنا کچھ نہیں بھی گاڑ پائے گا اینیوے چلو یہ سا باتیں چھوڑتے ہیں چلدی سیاں سے نکلتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں ماؤنٹ شیلیارڈ اور ماؤنٹ شیلیارڈ کے میں سیدھا ٹاپ پہ جانے کی کوشش کروں گا اور ڈے ہنڈرڈ کی جو اینڈنگ ہوگی وہ ہم وہیں پہ کریں گے ہمنا اسی لوکیشن کے اوپر آ چکے ہیں جہاں سے ماؤنٹ شیلیارڈ کا راستہ شروع ہوتا ہے اور جلدی سینی سے موڈ کاٹتے ہیں خیرے اس والی گاڑی کے اندر فیول تو کافی زیادہ ہے تو فیول کے کوئی تینشن ہے نہیں ماؤنٹ شیلیارڈ کے اوپر بھی کتے سارے زومبیز ہیں اب بس چلو زومبیز کو تو چھوڑتے ہیں بس اپنی گاڑی نا یہ والا پہاڑ چڑھ لے یہ بہت زیادہ نا مطلب ٹیڑا سا پہاڑ ہے یہاں پہ چڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے کار کے لئے بٹھائیں اس والی گاڑی کا انجن سب سے بڑیا تھا اس لئے میں یہ والی گاڑی لے کے آیا ہوں ویسے چڑھی جائے گی زیادہ مشکل نہیں ہے تو چلو گائز اپنی گاڑی کو میں سیدھا یہاں پہ پاک کر دیتا ہوں اور ابھی جلدی سے نیچے اترتی ہیں خیر اپنی گاڑی نے اپنا بہت زیادہ ساتھ دیا خیر ابھی جلدی سے نیچے چلتی ہیں اور میں ابھی فائنلی ماؤنڈ شیلیارڈ کے ٹاپ پہ آ چکا ہوں اور بھائی صاحب یہ ایریا ایک بار چیک آؤٹ کرو بھائی مطلب یہ کیا یہ ایریا یار مطلب دیکھنے میں بہت زیادہ مزا آ رہا ہے خیر سامنے آپ دیکھ پا رہے ہو سامنے اپنی لاؤس سینٹوس کی بیلڈنگ اور موسم بھی کافی زیادہ بڑی ہو رہا ہے ویٹ ایک سیکنڈ گائز میرے کو مایکل کا کال کیوں آ رہا ہے میں جلدی سے مایکل کال اٹھاتا ہوں چلو گائز خیر فائنلی میری مایکل سے بات ہو چکی اور یہ کافی زیادہ عجیب سی نہیں ہو سبھی ابھی میرے پاس آئی خیر مایکل کو پتہ نہیں کہاں سے لیسٹر کا کال آیا اور لیسٹر اس ٹائم پہ نورتھ ہینگٹن کے اندر ہے مجھے نہیں پتہ کہ نورتھ ہینگٹن کے اندر لیسٹر کیا کر رہا ہے بہت ایک سیس کافی زیادہ بڑی ہے کہ لیسٹر اس ٹائم پہ سیف ہے اور مجھے تو خیال ہی نہیں آیا کہ لیسٹر بھی اپنا دوست ہے ہمیں اس کو بھی بچانا ہے اینیوے چلو فائنلی لیسٹر نے اپنے کو کانٹیکٹ تو کیا اور اب بھی میرے کو مایکل جلدی جلدی گھر پہ بلا رہا ہے بہت چلو کوئی نہیں آر ہم فائنلی لیسٹر کے ٹاپ پہ آئے اور یہاں سے ہم نے پور ایک پورا ویو دیکھا اس کے علاوہ اپنے کو کیا ہی چاہیے تو ابھی گھر جلدی سے گھر چلتے ہیں اور سیدھا اس کے بعد نکلے گئے ہم نورتھ ہینگٹن کے لیے آرائیٹ گائز خیال فائنلی لیسٹر میں مانٹھ ہینگٹ سے جاہی رہا تھا کہ یہ بیچ راستے میں مجھے ایک انسان کے چلانے کی آواز آئی اور میرے کو لگا کوئی نہ کوئی پکا ایسا بندہ جو کی میری ہیلپ مانگ رہا ہے تو میں ابھی یہاں پہ آ چکا ہوں یہاں پہ تو میرے کو کوئی بھی بندہ نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ انسان بہت زیادہ جور جور سے چلا رہا تھا میں بھی شاید سے کوئی ایک انسان ہے جو کی زومبی نہیں ہے اور اس کو ہماری ہیلپ چاہیے بھٹی یار آواز تو میرے کوئی یہی سے آ رہی تھی گاڑی میں نے وہی پاپا کر دیا ہے بھٹی یار میرے کو تو اس پاس کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے ایک سیکنڈ تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں میں اپنی ہاتھ میں گن پکڑی لیتا ہوں اگر اچانک سے مان لو کوئی ہمارے پیچھے پڑ گیا تو بھائی گن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اوکے ویٹ گائز یہاں پہ مجھے ایک ابھی ابھی لڑکی دیکھی ایک سیکنڈ کہاں گئی وہ ابھی یہی پہ تو تھی ایک سیکنڈ ان جھاڑیوں کے پیچھے تو نہیں ہے بھائی یہ کیا چل رہا ہے اوکے ویٹ ابھی یہ گون ہے بھائی یہ تو عجیب سے لوگ لگ رہے ہیں مجھے بھائی میرے حساب سے وہ جو لڑکی دی نا وہ بھوت تھی اور یہ اس کے ساتھ تھی ہیں جو کی میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یار میرے کو نا یہ آواز سنکہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا بھائی یہ تو الگی چل رہا ہے اوکے ویٹ ابھی یہ کہاں سے آیا پیچھے سے اوہ یہ ایک بندہ تو گیا چلو گائز ایک بندے کو تو میں نے مار دیا اور یہاں پہ بھائی صاحب اور کتے سارے چمپینزی آ رہے ہیں اوہ بھائی صاحب ایک کام کرتا ہوں میں سیدھا آنا رپی جی مار دیتا ہوں یہاں پہ بھائی یہ تو بہت زیادہ سے در آونے سے لوگ ہیں یار بھائی لٹرلی ابھی اوہ بیٹ ابھی کتے پاس تھا یہ میرے ابھی یہاں پہ کتے سارے ہیں میرے حساب سے میں نے سبی کے سبی کو مار دیا ہے ابھی نہیں 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 ابھی کہاں سے آ رہے ہیں اچھا لو گائز سارے کے سارے چمپینزیز کو میں نے مار دیا ہے بھائی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ یہ چمپینزی آئے کہاں سے یار اور وہ کیا سامنے کیونکہ شاید سے وہ لکڑی ہے ویٹک سینڈ وہ تا کار ہے اب یار میری کار بھی اوپر رہ گئی اب یار میرے کو چلدی چلدی اپنی گاڑی کے اندر بیٹھنا چاہیے لیٹس کو لیٹس کو بھائی میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں رکھ سکتا ہوں اور اب اگر میرے کو کوئی بھی آواز آتی ہے میں صحیح بتا رہا ہوں میں نہیں رکنے والا ہوں پہلے میرے کو ہیلپ ہیلپ کی آواز آ رہی تھی اور میرے کو لگا شاید سے کوئی انسان ہوگا جس کے پیچھے زومبی پڑھ گئے ہوں گے تو میرے کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے بھائی مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بھی بھوتوں کا یہ کام ہے ملہب یار آس تو دو تو سٹوریز ہو گئی ایک تو زومبی سو ساتھ میں گھوست ملہب بہت عجیب سی چیز ہے یار اور یہ کیا سامنے ہی تر سائج سے میرے کوئی ڈیر لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی اب جو بھی سامنے آئے گا وہ مرے گا چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے چاہے وہ انسانی کیوں نہ ہو سب آج مرنے والے ہیں بھائی یار وہ لیڈی کام گئی ملہب وہ جھاڑیوں کے بیچ میں چاہتی گائب ہو گئی کیا عجیب سی مسٹری ہے یار یہ anyway گاڑی نکال لو بھائی صاحب جلدی سے جلدی سے ابھی میں یہاں سے نگلتا ہوں okay wait guys میری گاڑی کے اندر پیٹرول پورے طریقے سے ختم ہو چکا ہے اب بیار میرا گھر تو ابھی بہت زیادہ دور ہے okay shit ہو گیا کام اپنی گاڑی بند ہو گئی okay wait guys یار میرے کو ابھی اپنے بیس کے اندر پیدل جانا ہوگا اور اوپر سے آس دے نائنٹی نائن کی رات بھی ہو چکی ہے یعنی کہ کل ہو جائے گا day 100 جس کا سمپل سا مطلب ہے کہ آج کسی ویڈیو کے اندر تو ہم لیسٹر کے پاس نہیں جا پائیں گے ہم next 200 day کی ویڈیو کے اندر جائیں گے لیسٹر کے پاس اور اس سے پہلے یار میرے کو اپنے بیس پہنچنا ہوگا نہیں تو یار بہت بڑی دکت ہو جائے گی یہ سارے سارے زومبی تو میرے کو کچھا کھا جائیں گے اب بیار اپنی اتنی صحیح گاڑی تھی میرے کو اس کا پیٹرول کا دھیان رکھنا چاہیے تھا اور رہی بات جیری گین کی تو ہر بار میں اپنے ساتھ جیری گین رکھتا ہوں آج ہی میں اپنے ساتھ جیری گین لانا بھول گیا اور آج ہی اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول ختم ہو گیا پھر چلو کوئی نیا سے اپنا بیس زیادہ دور ہے نہیں اپنی گاڑی نے ہمیں کافی زیادہ دور پہنچا دیا ہے چلو گائز خیر فائنلی صبح کے چار بچ چکے ہیں جس کا سمپل سا مطلب ہے کہ ڈے ہنڈرڈ ہو چکا ہے اور میں کسی طریقے سے نا زومبی سے بچ بچ کے اپنے بیس کے اندر آ چکا ہوں پھر سب سے پہلتا میرے کو یہ سارے سارے زومبی کو ختم کرنا ہوگا اوکے لیٹس کو لیٹس کو اور جلدی سے بھی اپنے بیس کے اندر چلتی ہیں بھائی صاحب کیا آئی یار مطلب آج ہوا آج ہم لٹرلی مرتے مرتے بچے ہیں تو چلو گائز اس ٹائم پہ فائنلی سارے بار ہو چکے ہیں اور افیشلی ہم نے ہنڈرڈ ڈے سروائب کر لیا ہے اپنے زومبی ایپوکلپس والے ورڈ کے اندر اور ان ہنڈرڈ ڈے کے اندر صحیح میں مجھے بہت زیادہ مزا آیا ہم نے اتنا بڑا بیس بنایا کافی زیادہ ڈیونچر کیا سادھی ساتھ ہمیں کئی سارے گھوست بھی ملے بٹ ایٹ دینڈ ہمیں ایک گوڈ نیوز بھی ملے جو لیسٹر ہے وہ سیف ہے اور اس ٹائم پہ وہ نورٹھ ہنگٹن کے اندر ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ 200 days کی ویڈیو جلدی آئے تو اس والے ویڈیو کے اوپر 20,000 لائک کا کول کمپلیٹ کر دینا جتنی جلدی 20,000 لائک ہو جائیں گے اتنی جلدی 200 days کی ویڈیو آ جائے گی تو ہاں لائک کر دینا اور میں ملوں ہوں آپ سے ایسی کسی وارے ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے گوڈ بائی